ہاتھ جوڑ کے آرت بالے خیسم کی کیجئے 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 اپنوں جناب سپھل کری جئے اپنوں جناب سپھل کری جئے آرت بالے خیسم کی کیجئے آرت بالے خیسم کی کیجئے پلداؤں کو چھوٹو بھئیا گنواں کہیں کہیں بولت مئیا گنواں کہیں کہیں بولت مئیا پرمو دیکھ من لیت بلائیا یہ چھو بھی نئے نئے میں بھری لی جائے عارتی بار کرشن کی دی جائے عارتی بار کرشن کی دی جائے اپنوں جنم سکھل کر دی جائے اپنوں جنم سکھل کر دی جائے تو اتھر بولن مدھر سہاوے سکھن سنگ کے لت سکھ پاوے سوئی سکھتے جو ان کو دھاوے اب ان کو اپنوں کر دی جائے عارتی بار کرشن کی دی جائے عارتی بار کرشن کی دی جائے اپنوں جنم سکھل کر دی جائے موسیقی بھرمیں دھلا رو میا کی آنکھن کو تارو برجن کو پرادن سو پیارو بردن کو پرادنے سو پیاروں ان پر پرادنے اچھاور کیجئے ان پر پرادنے اچھاور کیجئے آردی والدھشن کی کیجئے آردی والدھشن کی کیجئے آردی والدھشن کی کیجئے آردی والدھشن کی کیجئے ان پر دوروں پر راوطار سنسار سارم مجھے گے پہار خدا وزن کا دیار مجھے بھلوک رہاں بھی سہتے نراغاں بھی تو میو مانتا چپتا تو میو تو میو بندو چسکا تو میو تو میری وفیدر ربی 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 تو میو کبی اشر و دیو دیو تو میری رحمہ Hari Rāma , Ramā naμέa ہری رام 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 ہری ر رحمہ 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 ر اللہ علیہ وسلم کی سبھی اپنے اسطحان پہ بھی راجبان ہو جائیں آٹھا کرجی کی باللیلہ ہے ہم آپ سردھا کے ساتھ بھگوان کی باللیلہ کو سن کریں شری گھڑی شای نمان شری صدگرو دیو آیا نمان شری راست بیہارنے نمان جای جای شری را دے دھیم سدہ پری بھگنم عبیشت دوہم تیر تھا سپادم سیو بھرنچنتم سرنیم بھتیاور تیہ پرنت پال بھاباب دی پوتم بندے مہا پرشتے چرنار بندام سیتانات سمارم بھا رامانندار مدھیمہ اسمد آچار پریانتا بندے شری گروہ پرم پرام بھے کرشن کروڑا سندھو دین بندھو جگت پتے گوپیش گوپکا کانت سری را دھا کانت نمو ستتے تپت کانچن گو راں گی سری را دھے بھرند آبانی شری بھرکھ بھان شتی دی بھی پرنم آمی حری پریے نارانینم نمس کرتیم نرم چیب نروتمم دیبی سرشتیم بھیاس تتو جے مدی رہیت جے جے شری را دھا رمڑ جے جے نوال کشو جے گوپی چت چور پربو جے جے ماں کانچو پرام پرات پرکلیشور اکاران کرنا ورنالے شیبک وانچیت کلترو شمیل پیتا مردھاری بھگوان سری شام شندر سرکار کو میرا کورگوڑ بندن محراج کو میرا کورگوڑ پڑا مجھے کتا کرنے سکتی بدان کریں راسترہ سرششیر آدھاران اپنے چڑوں سے مجھے دونہ پرشیم ساپنا ہے شدی بدی داتار سری بھگتا گری جے ماں راج مجھے شدی بدی بدان کریں بھوڑ بھاور محولینات ماتا پرکلی جی کی شد بدانے کتا سنکر کی مجھے پرنے سکتی بدان کریں مہنگ لاج وانی ماں کتھلنے سمیم آتما بھارا مارج جی کی چڑوں کوڑکا آپ نے کہا کہنے سکتی بدان کریں دے ہی سو بھاور دے ہی پرنہ سکتی بدان کریں دے ہی پارمشک کم روپ ہم دہ ہی جم دہ ہی سکتی دی سو جن ہو جسدوان خطے بھگوڑ نے کے پاؤن پادار بندوں میں پرنام کار کتا مجھے داکنے سکتی بدان کریں شدی بدان کریں شدی بدان کریں مجھے سندرباڈی بدان کریں خوان پرم پوڑ پراتار سمینی ہے سی شکدیو جی بھگوان آم مجھے سندر بانی پتان کریں سی بیاسی بھگوان اپنے چڑھوں سے دونہ کرسم پتانا ہے بھگوان سی شام سندر سری رادہ رانی اپنے چڑھوں میں سدے بسائے رکھیں اور اسی کرم میں ہمارے پرم آچاری شی آسی شی مہاراج کو میرا کوڑکڑ پڑھام منج کے اوپستیت ہمارے سی راجند پاٹھی جی سی بھولا جی سندیب جی کوڑکڑ سادوار کتھا کے باتے ہم سے سان کے مادہم سے سنو کرا رہے سری عمر جی کوڑکڑ سادوار ہمارے مکھے جمان سری اسوکرماتر پاٹھی جی ان کے پریبار کو کوڑکڑ سادوار اور کتھا میں دور دراز سے پدھار رہے پتہ تولی بجرگوں کو ماتہ بہن ویٹیوں کو میرا کوڑکڑ سادوار دھنیواد آشرباد پیاری بچوں کو پیارہ بھر آشرباد آج کتھا کا چھسٹم دیوست ہے کل اور پرسوں دو دن کی کتھا سے سبچی ہوئی ہے بندوں ماتاؤں میرا نویدن ہے کہ آپ پریم اور صدح کے ساتھ دو دن گتھا سن لیجیے اس کے بعد پونہ کب آپ کا ہمارا درسن ہوگا یہ تو بھی ہری جی جانے تو آپ سب سے میرا پرارتنا ہے کہ آپ سب آمیں اور تھاکور جی کے پامن چرنوں میں من لگامیں اپنے جیون کو دھنے بناامیں مولی سچداند بھگوان کی جے آئیے تھاکور جی کا نام اشمن کرتے ہوئی کتھا پرارم کریں گے تینوں لوگ میں سب سے نرالا کنہیا میرا من برسیا ہوتینوں لوگ میں سب سے نرالا کنہیا میرا من برسیا ہوتینوں لوگ میں سب سے نرالا کنہیا میرا من برسیا کسٹی سامری کسٹی سامری سلو نیش بیبالا گنہیا میرا من برسیا کسٹی سامری چلو نیش بیبالا گنہیا میرا من برسیا کنہیا میرا من برسیا کنہیا میرا من برسیا نیل ودن تن سام ہے جس کا نیل ودن تن سام ہے جس کا مہی hole کسٹی اگر کسٹی سامری چلو نیش بیبالا گندیاں میرے من بسیاں مرز ساملی سنونی چھپی بالا گندیاں میرا من بسیاں او تینوں لوک میں سب سے نرالا گندیاں میرا من بسیاں او تینوں لوک میں سب سے نرالا گندیاں میرا من بسیاں ملید آدھے موسیقی یہ تو لندے بابا کو چھونا جانت ہے کچھو جادو تونا جانت ہے کچھو جادو تونا لوٹ لیا میرا من بھولا بھالا لوٹ لیا میرا بڑا بھولا بھالا بدھیا میرا من بھسیا تینوں لوگ میں سب سے نرالا بدھیا میرا من بھسیا تینوں لوگ میں سب سے نرالا بدھیا میرا من بھسیا تن من دھن سب تجھ پر ار پڑ تین من دھن سب تجھ پر ار پڑ یہ جیبن اپ نامن بوہن یہ جیبن اپ نامن بوہن تن من دھن سب تجھ پر ار پڑ تین من دھن سب تجھ پر ار پڑ یہ جیبن اپ نامن بوہن یہ جیبن اپ نامن بوہن تیرے نام کا چپتا ہوں بھالا بدھیا میرا من بھسیا تیرے نام کا چپتا ہوں بھالا ، بدھیا میرا من بھسیا وہ تینوں لوگ میں سب سے نیرالا گھتیا میرا منبسیا جے جے راو دی 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 راو د جے جے سیر آئے دی شاہ تینوں لوگ میں سب سے نیڑالا کنہیا میرے من برسیا دیکھئے ہم کو لگتا ہے کہ دنیا کی جتنے کتھائیں ہوتی ہیں اس میں بھگوان اتنا پرسند ہو نہ ہو بھئیہ بول دیجئے کہ اوپر والا ہار نہیں چلی دیکھئے جتنی کتھائیں سنسار کی ہوتی ہیں اس میں ساتھ بھگوان اتنا پرسند ہو نہ ہو لیکن اس بستی کی کتھائے سے بھگوان بڑے پرسند ہو کیونکہ جب سے شروع ہوا ہے تب سے انہوں نے ویچار بنا لیا ہے کہ اپنا ہوتی کرا کر کے ہی جائیں گے روز اپنی بستیتی درج کرا دے پہلے دن کتھا راتری میں شروع ہوا آٹھ بجے سے دوسرے دن دو بجے سے تیسرے دن تین بجے سے چوتھے دن چار بجے سے تو ہم نے بھی کل پوچھا کہ بھائی اب کل کتنے بجے شروع ہو لوگوں نے کہا چار بجے سے کیونکہ یہ سمجھ میں نہیں آ پایا ہم کو کہ یہ ہماری جو بھگوان سری دیوراج اندرہیں اتنا پرسند کا ہے چاروں طرف باڑھ کی شتیتی بنی ہوئی ہے لیکن ایک بات ہے کہ جہاں پر پریم کی باڑھائی ہو وہاں پر بھگوان کی اگر کرپا سے باڑھ نہ آوے تو سب یکار ہے وہ لی سچدانم بھگوان لیکن اس تراسدی میں ہمارے جو کسانوں کا ہمارے سماج کے لوگوں کا جو چھتی ہو رہا ہے تھاکر جی کرپا کریں کہ ان لوگوں کا یہ نقصان نہ ہونے پاہے کیونکہ ہمارے راشت کے نوجوان پرسند نہیں رہیں گے کسان پرسند نہیں رہیں گے تو بندھوں ہمارے آپ کی جیون کی ویبستہ کیا رہ جائے کل آپ نے سنا کی لیکنی ہے بھجن ہونے نہیں دیتی ہے ایک بات دھیان دیجے تین گھنٹا یا بیٹھتے ہیں تو اس سمیں کہیں اور دیکھنے سننے کی اکشہ نہیں ہوتی کیونکہ اس سمیں من آپ کا کہاں لگا ہوتا ہے بھگوان میں تو اس سنسار میں اگر من کو کنٹرول میں کرنا ہے تو دو ہی سادن ہے یا تو ستسنگ کریے یا تو بھگوان کا بھجن کریے جب تک آپ ستسنگ میں ہیں تب تک من پر بھپرید پرحاو نہیں ہے اور جب تک آپ بھجن کر رہے ہیں تب تک من پر بھپرید پرحاو نہیں ہے اس لئے من کو چنچلتا سے بچانے کا کاری ستسنگ کرتے ہیں بندو کئی لوگ کہتے ہیں کہ روز روز کتھا سننے کو نہ ملے تب کیا کیا جائے تو جب بھی من کدھر کدھر وچلت ہو تو اس سمیں کیا کرنا چاہیے بولیں جور جور سے بھگوان کے سمک سے جا کر کے ستری کسنگوویندہرے مرارے ہین آتھ نارا ان باسدیوہ اس منتر کا جاب کرنا چاہیے نشت روپ سے جو کروڈ دویس ایرشا لوہ اہنکار من میں آ رہا ہے اس سے دھیری دھیری چھٹکارہ ملے گا جیون دھنی بنے گا بدھوماتا جس میں تھاکور جی کا پدارپنہ ہوا جس میں تھاکور جی نے جنم لیا اس سمیں یہ سودہ میاں کی عمر تھی چھپن ورس کی اور کنیا جی کی عمر تھی نند بابا کی عمر کتنی تھی نند بابا کی عمر تھی 75 ورس کی اور یہ سودا میاں کی عمر تھی 56 ورس کی اب چو تھا پن مان لیجی کہ جیون کا آ چکا ہے نہ تو چھوڑی بھی ہے نہ تو چھوڑا بھی ہے میاں یہ سودا روز چندہ کریں ہیں تھاکور جی موپے چھوڑی چھوڑا نائے بھی ہے اچھا آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کسی مہیلا کو بیٹا ہو کسی مہیلا کو بیٹی ہو تو ایک من میں بہاو بنا رہتا ہے جس کے پاس بیٹا نہیں وہ بار بار کہتا بھگوان ہم اتنا پوجا کرتے پانتھ کرتے بھجن کرتے سادھنا کرتے ہمیں بیٹا نہیں دیا بھگوان سم سکایت کرتے میرے پاس بیٹا نہیں ہے اور جس کے پاس بیٹی بیٹا ہے وہ سکایت کرتے تھاکور جی یہ پڑھلی کر کے کچھ اچھا بنے ایسی کرپا کرنا جو پڑھلی کر کے اچھا بن گیا وہ بیٹا کرتے تھاکور جی اس کا سادھی بڑھیاں گھر میں ہو دے تہہے جو اچھ بڑھیاں مل جائے جس کا سادھی ہو گیا تھاکور جی ایسی کرپا کرنا کہ بہوریاں جو ہماری ہے وہ ہماری کہنے پر چلے بہوریاں آ گئی تو من میں اچھا ہوتی تھاکور جی اب یہ چھوٹا سا پوتا آ جائے تو ہماری جندگی اچھے سے چلے ایک بات بتاؤں آپ سبھی سے یہ جو من ہے یہ ایک اچھاوں کے پورتے کے بعد دوسری اچھاوں کے طرف بھاگ جاتا ہے لیکن کرتب کیا ہے ہمارا آپ کا اگر بھگوان نے بیٹی نہیں دیا ہے بیٹا نہیں دیا ہے تو بہت پششا تاب کرنے کے جرورت نہیں ہے بندھو ماتا ہوں آپ نے کبھی ویچار کیا کہ بیٹی بیٹا کیوں ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ مہاراج اب بیٹا نہیں ہو سکتا بیٹی نہیں ہو سکتی کسی مہیلا کو کسی ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا اب تمہیں ماں کا سو بھاگ نہیں پرابت ہوگا یا تمہیں پتا کا سو بھاگ نہیں پرابت ہوگا کسی پروش سے کہہ دیا تو اس تری پروش چندت ہو جاتے ہیں تھاکور جی میرے گھر بیٹی بیٹا نہیں ہوگا تو ہمیں تانے کتنے پڑھیں بیجار کرنا یہ بیٹی بیٹا کیوں ہوتے ہیں اس کے پیچھے کا ایک رہش ہے آپ جب کہیں کرج ہو جاتے ہو تو آپ کے کرج کو اتارنے کا کام جو کرتا ہے وہ آپ کی بیٹی اور بیٹا کرتے ہیں اور اگر آپ کی جیون میں کوئی کرج نہیں ہے تو نہ تھاکور جی آپ کو بیٹی دیتے ہیں بیٹا دیتے ہیں سوطنتر ہو کر کے بھجن کرو کیونکہ تم کسی کے کرجدار نہیں ہو وہ بولی سچداند بھگوانی یہ من میں چنتیت نہیں ہونا یہ میرے بیٹا نہیں ہے میری بیٹی نہیں ہے آپ نے نام سنا ہوگا اسٹری گرو گوویند سنگھ جی کا چار چار بیٹا تھے گرو گوویند سنگھ جی کے اور پیارے چاروں پتروں کا بلیدان کر دیا اسٹری گرو گوویند سنگھ نے پتنے نے رو کر کے کہا کہ میں کتنی دربہا کے سالے نہیں ہوں میرے بیٹے مار دیا گئے گرو گوویند سنگھ نے کہا کیسی بات کرتی ہے تیرے بیٹے مار دیا گئے کہاں دیکھو نا ہماری چار چار بچے مار دیا گئے تو اس میں گرو گوویند سنگھ جی نے کہا کہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھ جتنے بھی سنسار کے بیٹے دکھ رہے ہیں اس میں تمہیں اپنا بیٹا نظر آ رہا کی نہیں آ رہا ایک بات بتا دو اگر پریم نہیں ہے تو اپنا بھی بیٹا سترو کی جیسا لگتا ہے اور پریم ہے کرونا ہے بھاوے ہے تو سنسار کی پرتیک بیٹے اپنے بیٹے جیسے لگتے ہیں بولو ہاں یا نا اچھا آپ کی پاس اگر پریم ہے کرونا ہے اور کوئی بالک دکھ گیا تو بالک کیسا لگتا ہے اکثر مخ سے کیا نکل جاتا ہے بیٹا آپ نے جنم دیا ہے نہیں پھر بیٹا کیسے آپ کی کرونا آپ کا پریم اس کو کیا بنا دیا آپ کا بیٹا بنا دیا دیکھئے اگر آپ کو بہت چنتہ ہے کہ میرے گھر بیٹی نہیں ہے بیٹا نہیں ہے تو اپنے کرشن کو بیٹا بنا لو آپ ایک سنکل آپ ایک سنبند رکھتے ہو نا بھگوان سے تمہیں بماؤتا چا پیتا تمیب تمیب بندھو چا سخھا تمھیب تمیب بیٹیا دیبینم تمیب تمیب سربم تو اگر ماتا بناتے ہو پتا بناتے ہو بھائی بناتے ہو سخا بناتے ہو تو کیا بھگوان کو بیٹا بنا لوگے تو برا ہو جائے گا بھگوان کو بیٹا بنا لو بیٹیا نہیں ہے تو رادہ رانی کو بیٹیا بنا لو اپنے ستنا ہوگا کہ ورندہ ون میں ایک سیٹھ جی تھے وہ رادہ رانی کو اپنی بیٹیا مانتے تھے بیٹے تو تھے لیکن بیٹیا نہیں تھے رادہ رانی کو بیٹیا مانتے تھے جب بھی اپنے بہوں کیلئے کپڑا لاتے تو ایک کپڑا رادہ رانی کیلئے بھی لے آتے جب بھی کوئی گہنا بنواتے تو رادہ رانی کیلئے بھی گہنا بنواتے ایک دن منہارین آئی اور جب منہارین نے چاروں بہوں کو چوڑی پہنائیا تو جیسے باہر نکل رہی تھی تک تک ایک بیٹی نے آ کر کہ اری او منہارین بہوں کو چوڑی پہنائیتی مہیں چوڑی نائے پہنائی گی اب منہارین کو کیا پتا کہ گھر میں چار لوگ ہیں کی پانچ لوگ ہیں منہارین نے پانچ میں کو بھی چوڑی پہنائی سیڑ جی نے پوچھا کتنا ہوا تیرا بولی مہاراج پانچ لوگوں کو چوڑی پہنائی ہے سیڑ جی نے کہا پاگل بناتی ہے گھر میں چار لوگ ہیں تو پانچ کا کیسے تمہیں قیمت دے دے اس نے کہا کہ سیڑ جی میں نے پانچ کو ہی چوڑی پہنائی سیڑ جی نے کہا لگتا اس کے من میں یہ تمام بیبستائیں دیکھ کر کے اس کے من میں لوگ آ گیا ہے یہ کمانا چاہتی ہے یہ بیمانی پر آ گئی ہے تو سیڑ نے کہا میں تمہیں چار کا ہی چوڑی کا پیسہ دوں گا پانچ بھی کھا نہیں دوں گا جب آ گیا آسا وہ منہارین چلی گئے رات میں سیڑ جی سو رہے تھے اور تب ہی ایک بیٹیا آ کر کے روتے روتے بولی بابو جی میری چھوڑی کا پیسہ کون دے گا سیڑ نے کہا کون کہا جندگی بھر بیٹی مانتے تھے اور آج بیٹی کے لیے چھوڑی کا پیسہ دینا پڑا تو گھر میں چار بہویں رہ گئے ہم نہیں رہے اگر ہم آپ کی بیٹی ہیں تو آپ جلدی سے اٹھئے اور جا کر کے منہارین کو اس کا پیسہ دے کر کے آئے تو بھگوان سری کشن کے کرپا سے سیڑ جی اٹھے اور جا کر کے کہا منہارین تو کتنی دھن ہے کہ تُو نے رادھارانے کے ہاتھ میں چوڑی سچدانب بھگوانی کے مندھو ماتا بھگوان کو اپنا بیٹا مان لو بھگوان کو اپنی بیٹی مان لو کبھی بیتر سے یہ چھنٹا مد کرنا کہ موپے بیٹی نائے موپے بیٹا نائے نند بابا بڑے چھنٹت ہے موئی چھوڑا نائے بھے موئی چھوڑی نائے بھے یہ سودہ مہیا تو اور گھوڑا جاتی ہے پتن سونی ماں پتن پتر بھینا گھر سونا اور دو موپتی کے مار گئے دو بھن دکھ دھونا پتن اور پتر دونوں کے بھینا کیا ہے گھر سونا ہے تو بندھو ماتا ہوں یہ سودہ مہیا اور چھنٹ دہے جاتے کہ موپے چھوڑی چھوڑا نائے رو چھنٹا کرتے لیکن تھاکور جی کی کرپا سے ساندل مونی آئے یک کرائے اور بھگوان کی کرپا بھائی کی بسو دیو جی کب عدلہ بدلی کر کے چلے گئے مہارا جی بھائی جی چھوڑی اور جب بھائی گیا جانے لگا تو کیا دکھا چھوڑا اب نند بابا نے پرسندتہ میں آ کر کے اتنا لٹایا کہ بندھو آج ماتا لکشنی جی سوچنے لگی کہ یہ بھگوان یہ سب کیا ہو رہا ہے کبیر جی کی مطی بور آ گئے کبیر جی سوچنے لگی کہ مہارا جی ہماری خجانے سے کچھ نہیں جا رہا ہے تو یہ سارا اردھو موستہ چل کا ہر سرہ موسیقی مینو نام نیوٹی پراداد بھپریبھیا سبلنکرتی دو لاکھ گائیوں کو نند بابا نے دان کیا تھا اوہ بھی چاندی کا خور اور سونے کا سنگھ مڑوا کر کے برامنوں کو سنتوں کو دان کیا تھا دو لاکھ گائے اور کیا دان کیا تھا کرسن جی کے جنمسوں میں تیلا درین ستر تنوگ سات کم بھابرا بریتا تیل کے سات پہان دان کیے تھے نند بابا نے ویچار کرو تیل کتنا چھوٹا ہوتا ہے تیل کا پہان بنا کر کے نند بابا نے کرسن جی کے جنمسوں میں دان کیا اچھا آپ کو بتاؤں کوئی سونے کا ہار پایا ہے نولخہ ہار اب نولخہ ہار جو پائی ہے نا وہ بار بار ایسے کر کے جاتے دیکھو میں نے نولخہ ہار پہنے ہو دیکھو میں نے نولخہ ہار پہنے ہو تو بگل والی نے پوچھو بہن جی یہ نولخہ ہار کہاں بٹ رہے ہو ہے تو جا کر کے کہاں کتن نمبر گیٹ پہ وہ تن نمبر گیٹ پہ گئی تو مہاراج وہاں نولخہ کے بدلے ہیڑے کا ہار مل رہا ہے اب جیسے وہاں نے دیکھے ہو سمہاراج سونے والا پھینکی ہیڑے والا لے کر کے چلی آئی سچیدانند بھگوانی کی اب کوئی چاندے پہنے کے جائے رہی تھی تب تک اس نے دیکھا کسی کو سونا کا ہار پہنے ہوئے اری بہنہ یہ انگوٹھی بولے پھرسٹ نمبر گیٹ پہ پائی اور یہ یہ سونے والا بولے وہ دو نمبر گیٹ پہ اب اس نے چاندے کے انگوٹھی پھینکی سونا لینے پہنچ گئے تو جو پا رہا ہے وہ اس سے بڑی وستو کی لالسا میں چھوٹی وستو کو کیا کر رہا ہے چھوڑ دے رہا ہے جو پاوا راکھا نہیں کاؤ وہ چھوڑ دے رہا ہے تتہا ربھے نندسیو برجے سرب سمرد مان ہری نیوہ ساتھ بڑی رما کے ڈم بھونڈر پہ ایسا لگ رہا ہے کہ آج نند بھون نند بھون نہیں رہا بلکہ ماتا لکشمی جی کے کریڑا کا اسٹھل بن گیا ہو یہ نند بھون ہے اچھا ایک بات بتاؤں دان کرنا چاہیے ہر وقت کو لیکن جروری نہیں کہ پیسہ چڑھائے اگر آپ ویدوان ہیں اور کوئی آپ کے گاؤں میں الپگ ہے جس کو گیان نہیں ہے تو آپ اپنی ویدوطہ سے اس الپگ کو گیانی بنا دیں یہ بھی ایک دان ہی ہے گولی سچی دانہ بھگوان کی آپ دھنوان ہیں کسی باپ کو کرجے میں آ کر کے آتما ہتیا نہ کرنا پڑے آپ کسی بیٹی کا بیوہ کروا دیجئے اپنے خرچے سے یہ بھی ایک دان ہے کسی کے ماں باپ بھونکھے پیاسے پریشان ہو آپ ان کو بھونکھے پیاسے نہ رہنے دیجئے ان کو بھوجن آدھ کی بیوستہ کروا دیجئے یہ بھی ایک دان ہے گو یا کوئی بھی پسو پچھی بھونکھا پیاسا ہو تو اس کو جل کی ویوستہ بھوجن کی ویوستہ کرا دیجئے یہ بھی کیا ہے دان ہے گرمی کا دن آوے چھت پر ایک چھوٹے سے پاتر میں جل رکھ دیجئے کوئی پسو پچھی آوے تو کم سے کم پی لے اور سب سے بڑی بات اپنے گھر میں جب بھی کوئی کاری پڑے تو بینا کسی آلس کی یہ مان کر کے کاری کرنا چاہیے کہ ہم کسی پریوار کی نہیں بلکہ اس گوویند کی شیوہ کر رہے ہیں جو سب کے بھیتر بیٹھا ہوا ہے بولی سچداند بھگوان کی یہ بھی ایک دان ہے دیکھو یہ جو پیسے ہیں نا یہ سادھارن دان ہے اس سے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں لیکن ایک بات اور آپ سے بتا دیں ضروری نہیں کہ سنسادھن سے ہی آپ کی سادھنا ہو پارے سادھنا کیلئے سنسادھن کی ضرورت نہیں ہے ایک بار گاؤں کے کچھ لڑکے بیٹھے تھے وہ کہہ رہے ایک لاکھ لگے گا کی دو لاکھ لگے گا کی دس لاکھ لگے گا چنتی تھی تک ایک نے کہا چندہ مگا دوسرے نے کہا پتا نہیں چندہ ملے گا کی نہیں ملے گا تیسرے نے کہا اتنی جمعیداری لینے پڑی چوتھے نے کہا ہم مانگنے نہیں جائیں گے لوگوں نے کہا بھندارہ کینسل کرو تو ایک مہاتمہ جی نے کہا سچ میں بھندارہ کرنا ہے بولے ہاں مہاراج بولے پکا ارادہ ہے بھندارہ کرنے کا بولے ہاں کہا ابھی بھندارہ کروا دیتا ہوں آپ کا ارے مہاراج پیسی کی کوئی بہستہ نہیں پیسے لگیں گے نہیں بھندارہ ہو جائے کہا کہا دس گرام آٹا لے آؤ آٹا لے آئے اور بھندارہ بھندارہ پا رہے ہیں بولے سچدانند بھگوان کی جب بنا سنسادھن کی سادھن آپ کر سکتے ہیں بولی سچدانند بھگوان کی بس سوچ اچھی ہونی چاہیے آج کل لوگوں کو لگتا کہ پیسہ دان ہم نے کر دیا بس بھگوان ہم پر جی گئے اچھا صحیح بتاؤ بھگوان بھگوان گھوز کھو رہے کی اس کو ڈونیشن چاہیے یہ کھالی چونچ لیواجی ہے لوگوں کے بیوستہ کی جتنا ہم آڈمبر کریں گے اتنی زیادہ پیسے آئیں گے ہم گاڑی لے لیں گے بنگلہ لیں گے چال لوگوں میں کیا ہوگا لوگ پہچان بنے گی پھلا نہیں بڑے اچھے لیکن ایک بات بتا دوں انیت انیک چکتہ سے کمائی ہوا دھن انیتی سے کمائی ہوا دھن کیول گیارہ سال تک فلی بھوط ہوتا ہے پریشترم سے کمائی ہوا دھن آپ پوری جندگی کھاؤ آپ کے بچوں میں کوئی دوست نہیں آئے گا انیتی سے کمائی ہوا دھن پری بار کو دوسی بنا دیتا ہے اور گیارہ سے بارہ ہمیں سال جیسے شروع ہوتا ہے پرموشن کے بدلے بولی سچی داند بھگوان کہتا ہے کہ بھاو کا بھون کھا ہوں میں اور بھاو ہی اک سار ہے بھاو سے مجھ کو بھجو تو بھاو سی ویڑا پار ہے بھاو کہتا ہے بھاو بین سب کچھ بھی دے ڈالو تمہیں لیتا نہیں اور بھاو سے ایک پھول دے دو تو ہمیں سوئی کار ہے ایک کسپ بھی آپ بھگوان کو دے دو تو بھگوان سوئی کار کر لیتا ہے لیکن سمسیا کیا ہے آج دھن ہے بڑھی مٹھائیاں ہیں بڑھی گہن ہیں بڑھی کپڑے ہیں لیکن ویتی کے بھی ترب بھاؤ نہیں ہے اور دھیان دینا اور یہ ہی کارن ہے کہ آج سب ہے کہ ہمیں ملے کتنا اور جو لوگ خرچہ کرنے والے وہ لوگ سوچتے کہ کم سے کم لوگ سماج میں جانے کہ بڑھی سادھن سمپن بیقتی ہمارے بیوہ کو دنیا والے جانے لوگ اس میں فریسان ہیں بولی سچدان بھگوان کی دان کرنے والا بھی دکھا کر رہا اور دان لینے والا بھی دکھا کر رہا تو ایسا دان ایسا دھرم کبھی سفل ہونے والا نہیں ہے برا لگے تو چھما کر نا بولو آج کل دکھا بھارتن ماجنا ہو تو تمام شکایتیں آج ہمیں کریں اور کمی بھندارہ ہو تو پتل اٹھاتے سمیں فوٹو کھچانا بڑا اچھا لگتا آج کل دیکھیں ہمارے پردھان مانتری جی نے ایک محیم چلایا ہے جھاڑو لگانے والا گھر میں جو محیلہ کسی دن جھاڑو نہیں لگاتی جم نیتری بن جاتی ہے تو جل مکھ لگا کر جھاڑو لگا کر فوٹو کھچانے میں بڑا مہانتہ سمجھتی بندوں اچھا آپ کو اگر سوچھے کرنا ہے تو شروعات کہاں سے کرنا ہے پہلے گھر سے کرو پھر محلے میں جاؤ پھر نگر میں جاؤ پھر پردیس میں جاؤ پھر دیس میں جاؤ پھر بدیس میں جاؤ آپ کو دھن ملے نہ ملے پر سدھی تو ملے بولی سچدانند بھگوان کی کس سیوہ بھاؤ ہے لیکن بیکتی کو آج کل سیوہ بھی دکھا کر کرنا ہے بھگوان کے مندر میں لوگ جاتے ہیں پوجا کرنے بھگوان کا پوجا ہو نہ ہو لیکن بھوٹو کچھ آنی چاہیے کہاں کس دنیا میں ہم سب جی رہے بندھو مات میرا آپ سب سے نویدن کی اتنا ہی ہے کہ بھگوان بھوست خور نہیں بھگوان سادھن سے پرسند نہیں ہوتا بھگوان سادھنا سے پرسند ہوتا ہے اور اگر سادھنا جیون میں اچھی نہیں ہے تو سادھن راج بلی کے پاس بھی تھا سادھن رامن کے پاس بھی سادھنا کے بھی آپ کی جیون میں سانتی نہیں آسکتے نند بابا نے بہت لٹایا اہلا دیت بیٹا ہوا ہے نا اچھا آپ سب کو پتا ہے کہ بیٹا ہو جائے 75 برس کی عمر میں تو لوگ کہتے کہ پتھرے پر دوب جامل با ہماری پور بانچل میں ایسا ہی اتنے عمر میں چھوڑا بھائی تو نند بابا بڑے کھو آنند کر رہے ہیں برامن کو بھولایا جات کرم سنسکار کر آیا اچھا بچہ جب دھیرے دھیرے بڑا ہوا تو اب بچے کا نالو چھے دن تھا تو اس میں ڈیڑھ سو سال کی ایک دوکری جو ہمارے برندہ بن کی ہے ڈوکری ما نے بڑھی آئی 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 نند بابا لالا کو نالو چھے دن کروں گے لیکن وہاں کی بدل میں نول خ ہار چاہیے سو دا مہیا بولی بامری ہے گئی کا نول خ ہار کھائیں تی دیں دیں گے ہم بولی نول خ ہار نہیں ملے ہم تمہارا چھوڑا کو نالو چھے دن آئے کریں گے نند بابا بولی بامری بڑے دن پر چھوڑا بھائیو ہے دیں نول خ ہار اب ایک تو بیچاری بوڑ ہی بس تھا دوسرے جیسے آنے نول خ ہار پہنے مٹک مٹک کر چلنے لگی ایسا لگا کہ جیسے ابھی آنکو بیا بھائیو ہے مٹک مٹک کر جائے رہی ہے اور جیسے تھاکر جی کے پاس پہنچی تھاکر جی مسکر آئے چھوٹا سا بچہ مسکر دے تو دیکھو کتنا اچھا لگتا وہ بھی ایک دو مہینے تین مہینے کا بچہ ہو اور مسکر آئے تو بچہ بڑا ہوا تھوڑا اور تو اب کاجل لگانا ہوتا کاجل کاؤ لگاتا بھو آئی بھو کی تو اکڑ اور ہوتی جس دن کاجل لگانا ہوتا کان والا لگ گلے والا اب کی تو ہیرے وارو اگوٹھی مہین چاہیے اب کی تو بڑیاں سی منگل سوطر مہین چاہیے اب کی تو جھالا چاہیے اب کی تو بالی چاہیے خوب بڑیاں سے سستا واران آئے کیسا چاہیے تھوڑی مہین گی بالی ساڑی اگر آج دو سو پہن سوالی اچھا یہ ہم پہن مو بھولا کر گھڑی ہے جاتی بھو سچدان بھگوان کی اب جیس بھولا نے دیکھو چھوڑا کو بھولی بھاوی جب نال کاتر بیواری نولخہ ہار پائی تو بتاؤ مو ایک ملے گو نند بھولی اری بھولی بھولی اری دی دی جی اگ تو جو مانگ لے سو ملے گو بھولنے کہ اگر نولخہ ملے تو ہم تو گھر واری نگواری ہیں تو ہمیں تو اور جاتے ملنو چاہئے اب یہ سو دا میا گھبنا یہ بھولی یا کون کا دے دیں سو ڈھاکر جی کو اٹھائی اور ڈھاکر جی کو اٹھا کر کے سنندہ کے گو دی میں ڈار کر کے بولی لاؤ آج سے میرو چھوڑا بھولی اور کون ہوگا بولی سچداد ڈھاکوان بندھو سمیں بتیت ہونے لگا تھاکر جی دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں ہم سب کون سے راجہ ہیں بولی چھوٹے راجہ ہم لوگ اپنی جھوپڑی والے راجہ ہیں لیکن ایک جو ہمارے یہاں کا راجہ ہے چاہے اس کو PM کہ لیجئے چاہے ادھر پردیس کا سیم کہ لیجئے آپ کو ٹیکس دینا پڑتا کی نہیں دینا پڑتا ہی مانداری سے بتاؤ جس کو ہندی میں مال گجاری کہتے ہیں کر کہتے ہیں اب مل گجاری ہر بیک کو دینا پڑتا ہے تو نند بابا چھوٹے راجہ اور کنس بڑا راجہ تو نند بابا نے سوچا کہ کنس کو مال گجاری دینی چاہیے تو پہلے کا سمیں پیسہ ویسا نہیں دیا جاتا تھا پہلے کیا دیا جاتا تو پتا ہے جس کے پاس جس وستو کی ادھکتہ ہوتی تھے وہ لے جا کر وستو تان کر دیتا تھا تو نند بابا کی پاک دود دہی کی ادھکتہ ہے اب نند بابا دھیر سارے چھکڑے پر دود دہی کے مٹکہ لاند کر اور گوال والوں کو بلائے دیکھ بھئی ہم مدھورا جا رہے اور جب تک ہم مدھورا میں رہیں تب تک چھوڑا کی جمہداری تم سون کے اوپر ہے گوال والوں بلی ٹھیک ہے بابا تمہاری اکشہ ہے تو ہم چھوڑا کی رکشہ کریں گے گو پان گو کل رکشہ یا نیرو پی مطور آم گتر نند بہ تن سش بار سک کرم دات ارود دو ہے گوال والوں کی اوپر برج کی رکشہ کا بھار سون نند بابا مطور سے کہاں چلے گئے گوکل سے کہاں چلے گئے مطور چلے گئے اور جیسے ہی مطور بھائے پہنچے کانس کو جا کریں بھائی آف بھائی آف کانس نے مشکرہ دے گی تو بھائی بھائی کچھو خوش خبری دے گا مہناج کانس تھاکور جی کی کرتا ہے کہ پورو بنیان کو آس بھائی چھوڑا بھائی چھوڑا آپ کانس نے جی سنی چھوڑا بھائی مہار جب اس کا شریر گا گیا ہی بھائی چھوڑا ہوگے سوچ ہی نند بھائی 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 آس بھائی تو کانس دونہ ہاتھ ابر کر گئی بھائی جاؤ تمہار چھوڑا ہجار بھائی بھائی نند بھائی 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 چاہتے تھے اور جیسے ہی کانس نے آس بھائی دیا تو بس دیو جی سے ملنے کی اش جتائی نند بس دیو جی آنکھوں میں آنس دیکھا یہ ایسا آنس تھا ایک میتر جب ایک میتر سے ملنے پریم آنس بہ گیا لیکن آنس کو پونچ کر جھوٹی پرسنت دکھانے لگے بس دیو جی جانتے ہیں کیوں کہا کہ اگر میں ان کے سامنے رو گا تو نند بھائی کو برا نہ لگ جائے ہم بیٹی بڑھائی لیے کر لی آئے اور یہ بیچاری پنا دکھڑا سنانے لگے اور نند بابا جو پرسند تھے وہ بیچاری رو لگے کیوں کیونکہ بس دیو جی کو یہ نہ لگ جائے کہ ہمارے چھے چھے بیٹا مار دیے گئے اور ان کے ایک بیٹا ہو گیا تو بڑے پرسند ہو رہے ہیں بھولے سچ دان بھگوان بھانے بھانے کیونکہ میتر کا کرتہ بھی ہے کیونکہ کسی میتر کی پرسند رہو لیکن اگر دوسرا میران سنکٹ میں ہے تو وہاں جا کر کی اس پرسند میں جال جانا چاہیے وہاں پرسند نہیں چاہیے کیونکہ کسی میتر کی بھپتی آپ پرسند رہو گے تو میتر کار بھپتی کسی نہ کسی دور ہو جائے گا لیکن اس کے نظروں سے بھی آپ ہمیسہ ہمیسہ جلیے بھولو دور ہو جائے سری رام چلما سم لکھائے جی نام میر تکھر ہوں ہی راہ سما راہ مسائی مسائی سکھر خوال سم راہ بھر کسی سم س کھا خوال ہی نی میر من نم سم جائے خوال 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 جو اپنے مطر کی دکھ کو دیکھ کر بھی دکھیں نہیں ہوتا نا بندوں تینہی بلوکت پاک بھاری ایسے مطر کو دیکھنے میں پاپ لگتا اور چھوٹا موٹا پاپ نہیں تینہی بلوکت پاک بھاری بہت بڑا پاپ لگتا ہے جو مطر کی دکھ میں دکھیں نہیں ہوتا مستدیو جی بلے اپلا بجھو بھوا نمج ی دلنا بھم پیادرشن اپنے لوگوں کا درسل بڑے بھاگشتے ہوتا ہے اچھا بتاؤ یہ کہ بھاگوات نہ تو ہوتا تو کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے جو گھر پہ بیٹھتا اتنے سمیہ بولی سچیدہ رنگ بھگوانے کی بولو بولو کوئی اتنا آج ہی جتنے لوگ آپ یہاں کر کے بیٹھیں ہیں ہماری ماتہیں بہنے بیٹھیں بھئیہ بند ہو آئے ہیں بتاؤ کسی کے پاس فرصت تھا کہ کوئی آ کر کے روز بیٹھتے ہیں لیکن ایک بھگوانے کی کرپا ہے کہ اچھے کاری کی وجہ سے سب یہاں آ کر کے بیٹھ رہے ہیں کیونکہ یہ جو سو بھاگ ہے یہ بڑے بھاگ سے آتا ہے بولی سچیدہ رنگ بھگوانے کی بھگوانے کی کرپا نہ ہو تو کوئی کسی کے گھر جانے کا موقع نہیں پاتا لیکن اب یہ بھاگوات ہے تو جمعیداری ہے کہ بھئیہ جانا ہے چاہیے اکڑ دن جائے لیکن جانا ہے بولی سچیدہ رنگ بھگوانے کی جائے تو اند بابا سے کہا کہ بابا آپ آئے بڑا گلت کی آپ نے کیوں جانتے ہو کنس کو پتا چلے گا ہوگا تو کنس کوئی کچھ اچھا کر رچے گا بچوں کو مارنے کا پریاس کرے گا تو اند بابا بولے یہ بات تو ہم نے سوچا میں بس دیو جی بولے اب میں ملاب ہوگا سکر جا کریں کہ پہنچو کیونکہ اگر سکر نہیں پہنچو گے تو کنس کوئی نہ ہوگی بس دیو اور ننج بابا کی بات ہوئی رہی تھی کہ کسی کچھنے کنس نے کیوں جنا بنائے ایک برس کی بیچ میں جن میں جو ست آئے دار ہوں سکر مرائے تم کھاری بچوں نہ جائے کھاری سکر جا پیستیur 了 موسیقا دیکھئے جو نند بابا ہے یہ کیا ہے جی بادبا اور موسیقا دیو جی کیا ہے بولے نند بابا جی بادبا ہے اور مطورہ کیا ہے بولے دین ہے اور گوکل کیا ہے بولی ہردے ہے جب نند روت پی جی بادبا گوکل روت کی ہردے کو چھوڑ کر کے مطورہ میں چلا جاتا ہے تو ایسے ہی پوتنا آکر کے بچھیپ کرتے پوترا مانے واسما جب بیرکی اپاسما چھوڑ کر کے سنسار روسے چلا جاتا ہے تو اس میں واسما آکر کے بیٹی کو پربھاوی کرنا محبا شروع کر دیتی بولی سچڑانان حقبار نے کی��세요 پوتنا آکر کے کھڑی ہے لی بھی yo چھنٹا فنا 나가ڑ بھی کی ضرور ہم جائیں گے اور جائیں گے اور جائیں گے اور جیسے پوتنا تیار بھی ایسے بولیو اریب آماری ایک تو تمہاروں سریر ایسو ہے پر بڑی سمان تمہاروں سریر دیکھ رہے ہو ہے ہاتھیں کی جیسے تکے دام دیکھ رہے ہیں پر جباسی تمہیں گھر میں جانے دیں گے تو پوتنا جانتے کیا بولی روپ بدل دوں گی ہم تو راکسی سے ہم آیا بھی ہیں جب جائیں تب روپ بدل دیں اور روپ بدل کر کے جیسے اب کنسی نہ پہچانو اب کنس پیچھے پیچھے دھوڑے اریب آماری ہم توتی بیاہ جانے گی اور جیسے جا کر کنس کو ہاتھ بکڑے ہو پوتنا کھل کھلا کر کے ہسی اور جیسے پوتنا ہسی کنس بولیو اریب آماری ہم توتی بیاہ جانے گی اچھائیں تو ہس رہی ہے پوتنا کھل کھلا کر کے کہ بولی بھائیہ جب تے مہینہ پہچانو جب بھرجواسی مہینہ پہچانیں گے بولی سچیدادن حرمانی کی پوتنا اپنے روپ میں آگر یہ بولی دیکھا اب کنس کو بھروسہ ہے کہ مہارا جی کام پورا کر کے آوے گی پوتنا بیچاری چلی گئی اب دے کنس نے کسی کرے میں لوگوں کو آند آرہی پچاس ہزار جا رہے پچاس ہزار آ رہے ہیں کوئی کسی کو روکنے والا نہیں کوئی کسی کو ٹوکنے والا نہیں اور تک تک ایک لمبی سی آہا یہ جو راکھ سے ہوگی ہے نا یہ انسان سے تھوڑی لمبی ہوگی اب یہ جیسے پہنچی تو پرجباسیوں میں کانا فونسی سے شروع ہے کہ یہ بھگوان یہ کون آئے گی تو کوئی کہیں کہ نند بابا کچھ ساری ہوئے گی ساری تو کوئی کہیں نائن آئے کوئی فقل والا گاؤں ماری ہوئی کسی میں نگو آئی ہے تو دوچار والا والوں نے کہا بھیا ہم تو دوچار گاؤں میں اس کو نہیں بھی کہ بتانے کا ہاتھ آئے گئی اگر تک جا کر یہ سودا مہیا کو بولی دیدی پڑا بڑھائی ہو بڑھائی ہو اب یہ سودا مہیا سر پر ہاتھ بھیر کر کے بولی ہے مگوان کائیں بات کی بڑھائی رہی دیدی تم ہمیں نہیں بھیجانے یہ سودا مہیا نے کہا ہم تو تمہیں نہیں پہچانے تم کہاں سے آئے گئے تو جانتے پھوٹنا نے کہا بہایا بہایا کہ تو میرے ماما کی اور میں تیرے خوبھا کی تو میرے ماما کی چھوڑی اور ہم تمہارے خوبھا کی چھوڑی ہو اچھا چھا تو جب ہی اتنا مہرہ رشتہ تو سادی بیائے کہ تھا بھادوت کبھی نہ کبھی تو درسن ہوا ہوتا پھوٹنا بولی بہنا بڑی عجیب بات ہے جس دن تمہارا بیاہ تھا اسے دن ہم گوانے چلی گئے نہ تم نے ہمیں دیکھا نہ ہم نے تمہیں دیکھا یہ تو ہمارے پتی دیو نے جانگل کی بتایا چھوڑا بھائیو اچھا درسن کرنے کو آئے گی اب یہ سودا مہیا نے سوچا جادی چھوڑا بھائیو اچھا پھوٹنا یہ میرو چھوڑا نا ہے یہ تو تمہارا چھوڑا ہے چاہ کر کے درسن کرنے جو اور جیسے پھوٹنا بھگمان کے سامنے کھڑی بھائی اچھا پھوٹنا کا کتنا بڑھیا نام ہے پھوٹنا پھوٹنا کا نام پھوٹنا کیوں ہے جو صدرین بچوں کو مارنے کا ہی کام کرتی ہو اس کا نام کیا ہے پھوٹنا اچھا تب تو ایک پھوٹنا تھی لیکن آج اتنے پھوٹنایں ہیں سمسار میں کہ جادر کی الٹرا ساؤنڈ کر آیا بکا چلا کی بیدیا ہے کہاں مار دو تب تو ایک پھوٹنا تھی آج اچھا پھوٹنایاں آئے گی وہ لی سچدانہ بھگمانی کی جو بچوں کو اس گھردی پر رہنے نہ دیکھے وہی تو پھوٹنا ہے دوسرا ایک اردھ اور ہے کہ پھوٹ مانے ہوتا ہے پھوٹر اور نامان نہیں جو آچرن سے پھوٹر نہ ہو اس کا بھی نام کیا ہے پھوٹنا اچھا اب آپ بتائیے بیٹی اور بیٹا میں کوئی انتر ہو تو اب بتائیے پہلے ہو سکتا ہے کہ کچھ انتر رہا ہو لیکن آج بیٹا اور بیٹے میں کوئی انتر بتاؤ کرکٹر بیٹیاں فائٹر بیٹیاں ہوائی جہاج پڑھاتی ہیں بیٹیاں لڑا کو بیمان اڑاتی ہیں بیٹیاں ہیلیکاپٹر اڑا رہی ہیں بیٹیاں پرین چلا رہی ہیں بیٹیاں بھارت کی راستاتی رہی کسی کی بیٹے اور انگریجوں کا چھککا چھوڑایا ہماری جھاسی کی کسی نے کیا نام تھا لکشن بھائی ہوگی تو کسی کی بیٹی تھی سب سے پہلے انترکس میں جا کر کے نائے نائے انترکس میں جا کر کے اپنے سناتن دھرم کو اپنے بھارت دیش کو گورو پردان کرنے والی بیٹی جو کسی دنیا میں نہیں ہے نام جانتے ہیں کلپنا چاولا اب آپ بتاؤ بیٹی کسی معاملے میں اگر پیچھے ہو تو بتاؤ ایک بار ایک سجن نے پوچھا کہ گھر میں اگر اوجالہ کرنا ہو تو کون سا بلو لگائیں ہم نے کہا گھر میں اگر اوجالہ کرنا ہے نا تو بیٹیوں کو سچھت اور سنسکاری بڑھا دو گھر میں اپنے آپ اوجالہ آ جائے گا بولی سچگانا ڈھاگوانے کی کون کہتا ہے کہ روسنی چراغوں سے آتی ہے کون کہتا ہے روسنی چراغوں سے آتی ہے دھر کو روسن کرتی ہے بیٹیاں بولی سچگانا ڈھاگوانے کی لیکن سمسیا کیا ہے بیٹی کا دو مان ہے جگ میں اور بیٹی کا کیوں مان نہیں اور مجھے بتا دو دنیا والوں بیٹی کیا انسان موسیقی موسیقی آپ کے گھر آتی ہے موسیقی 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 بیٹا گھر رہے بیٹی دوڑے رہے جب بیٹا اور بیٹیاں دونوں نے ایک ہی کوک سے جنم لے رہے ہیں تو بیٹی کو رکھنے والا پتا کبھی پریشان نہیں ہوتا اور بیٹی کو گھر میں رکھنے والا پتا چیتن کیوں ہوتا ہے کیا بیٹیاں اتنی بوجھ ہیں میرے مندوں میں آتا ہوں بیٹیوں کی بھی رکھا کرنا ہمارا آپ کا کرتا بھی ہے آچاری سری سکر کی مہراج گہتے کی پرچھت بھگوان سری کسمی کی گرپا سا جب پودنا نے بھگوان کو دیکھا بھگوان نے پودنا کو دیکھا تو پیاری بھگوان نے اپنے میتر کو بند کر لیا اب کسی نے کہا میتر جو بند کر لیا بھگوان نے سوچا کہ یہ مجھے بس پیباوے آئی ہے اور اوپر سے ماں کا روپا بنانا کر کے آئی ہے تو جس کے بھیتر چھل ہو پپٹ ہو ایسی پاپی کا مہر دیکھنا ٹھیک نہیں ہے اسی لئے بھگوان نے بھگوان نے میتر کو بند کر لیا ایک سندگ آتے ہیں نہیں ہے بھگوان نے سوچا کہ میں تو مانکہ نے اس لئے کھانے آیا تھا آج چھٹھی کے دن ہی موسیقی بس پیلانے آ گیا تو بس پیلے کا اویحاس مجھے نہیں ہے آنکہ بند کر لیمانو ایک سندگ آتے ہیں نہیں نہیں بھگوان ہے بالک تو بھگوان نے سوچا ہمیں بال لیلا کرنی ہے اور بالک اپنے پریوار کے سامنے خوب کھل کھلاتا ہے دوسری کے سامنے مون ہو جاتا ہے تو بھگوان نے بھی بال لیلا کی تحت اپنے نیتر کو بند کر لیا لیکن پوٹنا نے بھگوان کو اٹھا لیا اور جیسے بھگوان کو اٹھایا اب بھگوان کو دیکھ کر کے بولی ابھی پانچ گرام بس پیئے گا اور بس پیتے ہی مر جائے گا بھگوان نے کہا موسی جی ہماری ایک عادت ہوتی ہے بچوں کی کہا کیا مکھ میں انگلی ڈال دو تو بھی پیتے اور لکڑی کا وہ بنتا تھا مما کیا ہوتا تھا لکڑی کا گول گول ہوتا تھا اسے لکڑی کا ہوتا تھا بچوں کو دے دیا جاتا تھا لولا تو بچوں کو لکڑی والا لولا بھی پیلا دو تو بھی بچی بڑے پریم سے پی جاتے ہیں تو موسی جی اب ہمارا تو کام ہے پینا اب تم مجھے دودھ پیوا ہوگی کہ انگریہ پیوا ہوگی کہ بس پیوا ہوگی تم جانو ہم تو پیئے گے اور اگر کہیں پیتے پیتے موسی جی ہم تمہارے پران پی گے تو ہماری کوئی گلتی نہیں ہے اب بھگوان بڑی بھاو اور سردھا کے ساتھ آہا بات کر رہے ہیں پوتنا گھبڑائی ہے بھگوان یہ ابھی کچھ دن کا بالک یہ ہم سے بات کر رہا ہے لیکن پھر اس کو لگا کہ ہمارا بھرم ہوگا بھگوان کے مکھ میں پیو دھر رکھ دیا اور بھگوان پینے لگے لگے پین کرسن کی جوڑا لگے پینے کرسن کی جوڑا بھاگی کرت چھوڑاوت سوڑا بھاگی کرت چھوڑاوت سوڑا ابھی بیچاری سوڑ کرت اور اگر کسی کو پکڑ لیا تو اس کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں اب تو جب تمہیں ٹھکانے لگا دیں گے تب ہی تمہیں چھوڑیں گے بھولی سچداند بھگوان کیجے اور بندھو ماتاو پوٹنا جب دھرتی پر گرینا تو جانتے کیا ہوا چونے آما سرا جنگر مہادا شید ادبھوطم جب پوٹنا دھرتی پر گری تو چھے کوش کے اندر جتنے برچ تھے سب ٹوٹے نہیں جانہ نہیں جور ہو گئے بھولی سچداند بھگوان کی چونے آم آس راجندر ٹوٹ کرے کی کیا ہوگا چکھنا چور ہو گیا اب آپ بیچار کرنا کہ پوتنا کا سریر کتنا بھی سال ہے کہ برکش پر گرا تو برکش ٹوٹا نہیں بلکہ چکھنا چور ہو گیا ایک نے دیکھا کہ پوتنا کیسی دکھ رہی بولی جیسے کوئی پروت کا سلا پڑا ہو پتھر کی کوئی سلا پڑی ہو ایسے پوتنا دکھ رہی ہے مخ پہاڑ کے گفا کے سمان ناک کندراؤں کی سمان پیٹ تالاب کی سمان آنکھ اندھیرے کوئیں کی سمان اور پاؤں ایسا لگ رہا جیسے ندی کے بغل میں جو کول ہوتا ہے ندی کے اگل بغل جو کل ہوتا ہے اس کول کے انسار اس کا دونوں پاؤں لگ رہا جیسے بندھا نہیں ہوتا ندی کا ایسے پورا بسال کا اس طریقہ لگ رہا ہے مہاراج اور بھگوان اس کے اوپر بیٹھ کر کے مہاراج ہانس پری ہانس کر رہے ہیں کلیڈا کر رہے ہیں اور جیسے پوتنا کیلئی دھلاں ہوتی بڑی جوڑ کی آواز بھئی اور جیسے جوڑ کی آواز بھئی سب دوڑے اری رام رام کاب ہے وہ لے گئے ہو لے گئے ہو کون وہ لے لالا کو راکھ سی لے گئی اب پوری بریج میں ہلہ ہے کہ بھگوان لالا کو راکھ سی لے گئی لالا کو راکھ سی لے گئی میہ یسودہ جی نے جا کر کی جب بھگوان کو کھیلتے دیکھا تو اٹھا کر کے لے کر کے آئے اور بھگوان کو جھارہ لگانے لگیں آہا بھگوان کو جھارہ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہے بھوٹنات میرے لالا کی پیروں کی رکھشا کرنا ہے اڑیمان میرے لالا کی گھٹنوں کی رکھشا کرنا ہے مورتیمان یکی بھگوان میرے لالا کی جنگہ کی رکھشا کرنا ہے اچھت میرے لالا کی کمر کی رکھشا کرنا ہے حیقریو بھگوان میرے لالا کی پیٹ کی رکھشا کرنا ہے بامن بھگوان میرے لالا کی مخ کی رکھشا کرنا ہے اسطر میرے لالا کے سرکی رکھشا کرنا اندری آڑی ہسی کے سر پرانہ نارا یڈو بطو سویت دیپ پتی شتم پرانہ نارا یڈو بطو یہ نارا بھگوان میرے لالا کے پرانہ کی رکھشا کرنا کریڈانتم پاد گوویندم ہے گوویند جم میرے لالا کھیلے تب رکھشا کرنا سیانم پاتو مادھو ہے مادھو جب میرا لالا سویتو رکھشا کرنا دیکھو یہ بھاگوچ جی کا شتروت ہے رکھشا شتروت اگر ویقتی کبھی بھی گھر سے باہر نکلے بائی چلاوے کار چلاوے اور اس شتروت کو پڑھ کر کے نکلے تو کبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہونے کا سمبھاؤنا نہیں رہ جاتا بولی سچدارن بھگوانی کی میعہ نے لالا کا خوب جھارہ کیا اور بھگوان منی من مسکرارہیں واریکنیا ہم تو سوچتے تھے کہ سارے سنسار کا کلیان ہم کرتے ہیں لیکن آج پہلی بار پتا چلا کہ ہمارا نام ہمارے کلیان کرتا ہے کہاں ہوں کہاں لگیں نام بڑھائیں اور رامنا سکہیں نام گنگائیں ہمارا نام ہمارے کلیان کر رہا ہے آہا اب اس طرح سے بھگوان نتی کچھ نہ کچھ لیلا کرتے ہیں برجباسیوں نے پوتنا کے شریر کو جب کٹا نند بابا کی آنے کے بعد کئی ٹکڑے میں کر کے جب چتہ جلائی گئے تو بندھوں آج کا جب شریر جلتا ہے تو درگند آتا ہے لیکن جب پوتنا کا شریر جلا تو ایسا لگا کہ مہراج کرونوں دھوپ بھتی جلا دیا گیا ہو بولی سچدارن بھگوانی کیجئے لوگوں نے کہا یہ سگند کیوں تو کہا کی جا سنام سمیر تیک بارا اترہ نے لغباب شندو اپارا جا سنام سمیر تیک بارا اترہ نے لغب شندو اپارا جا سنام سمیر تیک بارا اترہ نے لغب شندو اپارا جس کا نام لینے سے بیتی بھاو ساگر پار ہو جاتا ہے اس بھگوان نے جس کو اسپرس کیا ہو اپبیتر رہ گئی کیا یا جس کا نام لینے سے بیتی کو سرگ ملتا ہے اس بھگوان نے جس پوتنا کا پیو دھر پان کیا وہ پوتنا ابھی پاپی نہیں ہے کیا اب تو وہ مقت ہو گئی ساری سنسار کے بندنوں سے اور ویری بندوں اس کتھا کو سن کر کے پریشت جی بہت رو رہے سری سکدیو جی نے کہا کہ پریشت رو کیوں رہے ہو پریشت جی نے کہا پروہ ہو آج مجھے پتا چل گیا کہ بھگوان سچ میں دیانی دھی ہے کہا کیوں کہا کہ پوتنا کو تار دیا لیکن کچھ دیکھا نہیں کہ پوتنا کو کیوں ہم تار رہے ہیں اچھا اگر آپ دیکھیں تو پوتنا کے سرین میں کوئی گن ہو تو بتاؤ نام پوتنا نام بھی ٹھیک نہیں ہے تو کسی نے کہا کام بڑھیوں رہا ہوگا بھولے لوکبالگھینی بچوں کو مارتی تو کام بھی ٹھیک نہیں ہے تو کسی نے کہا کہ جات بڑھیوں ہوگا بھولے راکچھسی راکچھسی ہے تو جات بھی بڑھیوں نہیں ہے تو کسی نے کہا کھان پان بڑیاں ہوگا بولے رودھی راسانہ خون پیتی تو خون پیتی تو آہار بھی اچھا نہیں ہے تو کہا پھر بھگوان نے کیوں اتار دیا بولے جنگہ سیا پائے یدگتہ جنگہ سیا پائے یدگتہ پھر سادھنم بھگوان نے سوچا کہ جو گتی مجھے یہ سودا مییا کو دینی ہے کیوں نہ وہی گتی آج میں پوتنا کو دے دوں بولی سچیدان بھگوان کی جائے تو اس تے بھگوان کو یہ نہیں لگ رہا ہے کہ پوتنا ہے بھگوان کو لگ رہا ہے کہ میں اپنے مہیا یہ سودا کا ادھیار کرنا ہوں تو اس بھاور سے بھگوان نے پوتنا کا ادھیار کر دیا بولے برندہ ونگہاریلا لیکی جانتے پوتنا کون تھی آنند رامان کے انسار سیتا جی کو ایک دھووی جی نے تانا مارا تھا اور وہ جو دھووی تھے انہیں کی پتنی کا نام تھا مندرہ وہی مندرہ اگلے جنم میں کیا بھنگر کی آئے پوتنا بھنگر کی آئے بولی سچیدان بھگوان کی جائے گرگ سنہیتہ کی تیرہمیں ادھیائے کے بائیس میں سلوک میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پوتنا کون تھی کہتے ہیں کہ بھنگر کی آئے کی بھاگوان کی بھینگر کی آئے کی فہرگوان کی آئے کونگر کی آئے لکھا ہے مل جاتا ہو تو یہاں کو ہم اپنی گوڈی میں لے کر دودھ پلاتے ہیں تھاکر جی بولی چندہ کرمی کے جرور تنائے دواپر میں ہم تمہارے بیٹا تنائے بنیں گے پر تمہاروں پیو دھرپان کریں گے اور جیسے تھاکر جی نے راجہ بلی کو سربس لوٹ لیو اب یہاں کو کرو دھائیو یعنی کہ یہ کار ہوئی موڑ وارو یعنی بھریا کو لوٹیو ہے جا دینا یا میں مل جاتا ہو تو یہاں کو بس دیں کر کے مار ڈالتے ہیں تھاکر جی بولی چندہ نہ کر دواپر میں دودھ بھی پیئیں گے اور بس بھی پیئیں گے سو اسی بچن کے ناتے آج تھاکر جی نے دودھ بھی پیا بس بھی پیا اور ایک مہاتما کہتے ہیں کہ پنی بھی پی لیا اور پاپ بھی پی لیا نہ پنیاتما رکھا نہ پاپاتما رکھا کیونکہ پنیاتما ہوتی تو سرگ جاتی اور پاپاتما ہوتی تو نرگ جاتی بولی نہ ہم تجھے سرگ بھیجیں گے نہ نرگ بھیجیں گے ہم تو تجھے اپنے چرنوں میں بسا لے رہے بولی سچداند بھگوان کی جے جنو جنوانتر کا چکریں چھوڑا دے رہے اب بیچار کریے نہ جانے کون سے گن پر دیانی دھی دی جی جاتے ہیں نہ جانے کون سے گن پر نہ جانے کون سے گن پر یہی سب بید گاتے ہیں یہی سب بید گاتے ہیں یہی سب برند گاتے ہیں یہی سب برند گاتے ہیں نہ جانے کون سے گن پر دیانی دھی دی جاتے ہیں نہ جانے کون سے گن پر دیانی دی جاتے ہیں اب بیچار کریے نہ روئے نہ اپنی پیتان کی بیدنا پر نہ روئے اپنی پیتان کی بیدنا بیدنا جب رام جی بنواس جا رہے تھے راجہ پیتان کی پیتان کی پیتان کی پیتان کی بیدنا اگر اوگن دیکھ لیں تو کوئی ایک بھی بھگوان اچھا ایمانداری سے بتائیے جب سیتا جی اصوک واتکا میں بیٹھی تھی رامن آیا تلوار لے کر کے سیتا ماں کے پاس اس میں اشتر سستر تھا اس میں سیتا جی نے رامن کو کیا دکھا کر کے ڈرائیا بولی ترند ایک ترن اٹھایا ترن دھری اوٹ کا حد بیدی ہی سمید عوض پتی پرام سنے ہی ترن اٹھا کر کے جس راوڑ کے پاس چند رہاس خڑگ ہو اس کے سامنے آپ ترن دکھاویں ترن کی کوئی اوکات ہیں اس چند رہاس کے سامنے لیکن پھر بھی رامن کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ ماتا سیتا جی پر قدرشتری کرے کیوں کیونکہ کروڑ سامنے سے دکھ رہا تھا اور کرپا اوپر بیٹھی تھی بولی سچدان دھگوان کے کرپا کون بولی حنمان جی حنمان جی کہاں بیٹھے تھے اوپر حنمان جی کہاں بیٹھے تھے ترپا لوم رہا لکائیں کریں بیچار کروں کا بھائی اچھا ہم لوگوں کو بھی کروز دکھتا ہے لیکن جس دن کرپا دکھ جائے کہ اس دن ہم سنسار میں کسی کے بیری رہ ہی نہیں جائیں بولی سچدان دھگوان سب سے میرا ایک ہی بات کہنا اگر دیکھتے بولی سچدان بھگوان 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 کوئی اوپر ہوتل وہ کر لیتے ہیں لیکن جب آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو وہاں کوئی آپ کا روم تو نہیں وہ کہے کہ آپ سیدھے سورگے میں گئے لیکن ہر وقت کیا لکھتا ہے سورگواسی اچھا کہیں سورگواسی لکھتا ہے وہ جانے نہ جانے لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ تھاکورج اگر جیون میں جانے انجانے میں ایک بار بھی آپ کا نام نکل گیا ہوگا تو ہے نرک نہیں جائے گا وہ سورگے جائے گا ہر وقت کیا کہتا ہمارے پتا جی ہمارے بابا جی ہمارے کاکا جی آج کیا ہوگئے سورگواسی ہوگئے جبکہ پہلے سے وہاں ایک آدھ بیٹ بھوک نہیں ہے بولی سچدان دھگوان جیسے پہنچے بس سیدھے سورگے پہنچے بھگوان کی ایسی کرپا ہے کہ بھگوان کسی کو نرک جانے ہی نہیں دیتے کیونکہ بھگوان کیا ہے پتا اور ہم سب کیا ہیں بچے باپ کتنا بھی بچے سے ناراج ہو جائے لیکن کبھی اپنے بچے کے پتن کا مارگ وحتیار نہیں کرتا اس کے برے کی کامنا کبھی کوئی پتا نہیں کرتا تو جب ایک سادھارا ہان ماس والا پتا ایسا نہیں سوچتا تو جو پورے دنیا کا پتا ہے وہ ہماری برائی کبھی سوچ سکتا ہے لیکن ہم کتنے کنگال ہیں دنیا والوں کو تو دھنے بات دیتے ہیں لیکن کبھی ایک بار بھگوان کو دھنے بات نہیں دیتے بھگوان کو بھی برا لگتا ہے یہ بات بتاؤں جس ساس نے اپنے بہو کو کبھی ہاتھ نہ پکڑا ہو کبھی راستہ نہ روکا ہو کبھی کھانے پینے کے لیے منع نہ کیا ہو وہی بہو اگر اپنے ساس سے نفرت کرنے لگے تو برا لگتا ہے کی نہیں لگتا ہے جس باپ نے اپنی پوری جندگی کی کمائی بیٹے کے پڑھائی لکھائی میں لگا دیا وہی بیٹا اگر باپ سے نفرت کرنے لگے تو باپ کو برا لگتا ہے کی نہیں لگتا ہے تو ایسے ہی ہمارا باپ جو پوری دنیا کا مالک ہے وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم ہمارا مالا جھپو جھپو نہ جھپو تمہاری مرجی اگر بتی جلاو نہ جلاو تمہاری مرجی کپور جلاو نہ جلاو تمہاری مرج آرتی کرو نہ کرو تمہاری مرج کتھا سنو نہ سنو تمہاری مرج لیکن یہ دھیان رہے جس کو تم نے بنایا اس سے پریم تو کرو لیکن جس کو ہم نے بنائے اس سے نفرت مت کرو بولی سچداند بھگوان کی جائے مورتی کس نے بنایا آپ نے بنایا اور ہمیں کس نے بنایا بھگوان نے بنایا تو ہم سے نفرت اور مورتی سے پریم بھگوان کہتے ہیں بس یہی ہم کو برا لگتا ہے جیسے تم اس مورتی سے پریم کرتے ہو ایسے ہم سے بھی پریم کرنا شروع کر دو تو مجھے آپ کی اگر بطنی کپور کی جرورت اچھا ایک سواب ہمانی پیتا کبھی اپنے بیٹے سے ایک روپے کے ایک روپے کے دوائی کی اچھا رکھتا ہے کوئی پیتا بھی ہمانداری سے بتاؤ کوئی ماں اپنے بہو سے کوئی اچھا رکھتی ہے نہیں لیکن اپنے بچوں سے ایک اچھا جرور ماں باپ رکھتے ہیں کہ جب تک ہم جندہ ہو کم سے کم یہ لوگ گھر میں لڑیں بھیڑیں نہ تقرار نہ کریں کم سے کم اچھے سے رہیں تو ہم بھی جب یہاں سے جائیں گے تو سانت ہو کر کے جائیں گے بولی سچدارند بھگوانی کی جائیں بندھو ماتاؤں یہ پوتنا کو ہم نے دو کارن بتا دیا پوتنا کا بھگوان نے ادھیار کیا اس کے بعد بھگوان نے سکٹا سر کو مارا اور سکٹا سر کو مارنے کے بعد ایک راکھشت تھا جس کا نام تھا ترناور بند کروچ ایک راکھشت تھا جس کا نام تھا ترناور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بھئی ساک کے مہینے میں جیٹ کے مہینے میں ایسے کھیتوں میں گول گول ایسے ہوا لے کر کے پتی اتتی لے کر کے گھومتا ہے اس کو آپ کیاں کیا بولتے ہیں بھوڑنڈر ہمارے بھوڑنڈا بھوڑن اس کو بھوڑا بولتے ہیں بھوڑا وہ گول گول گھومتا ہے نا تو ترناورت پوٹنا کا بھائی تھا دیتیو نام ناترنا برت کنس بھٹی پرسودیتا چکروا تصورو پیڑ جہاں راسین اربھکم اتنا برت آیا میعی سودہ اپنے لالا کو دودھ پلا رہی تھی اور آج بھگوان دودھ پیتے پیتے اتنے بھاری ہو گئے میعی سودہ سوچنے لگی کہ ہی بھگوان آج میرے لالا کا بھوک سانت کیوں نہیں ہو رہا ہے تو بھگوان کہتے ہیں ہمارے ادھر میں انیکو برمہاند ہے اور سبھی برمہاند کے واسی اس امرت تکتو کا پان کر رہے ہیں اسی ناتے آج ہمارا پیٹ نہیں بھر رہا ہے تو میعی نے کیا کیا اپنے لالا کو نیچے بیٹھا دیا اور جیسے میعی نے اپنے لالا کو نیچے بیٹھایا گھر کے کام کاج میں لگ گئے اسی سمیں پسال آندھی چلی بھینکر توبان آیا اور بھگوان کو لے جا کر کے اس نے اپنے پیٹھ پر بیٹھا لیا اب بھگوان کو اڑا کر کے لے کر جا رہا ہے لیکن بار بار سوچ رہا ہے بھگوان کہیں ہم نے پتھر تو نہیں اٹھا لیا ہم نے کوئی پربت تو نہیں بیٹھا لیا کیونکہ اتنا بھاری صدیر والا کون ہے دیکھنے میں تو بچہ لگ رہا تھا اور اتنا بھاری ہو گیا کہیں پتھر تو نہیں اٹھا لیا بھگوان بولی مورک کہیں کہ سارے دنیا کے لوگ پتھر میں ہمارا درسن کرتے ہیں اور ہم تیرے سامنے پرتک شہیں تو ہمیں پتھر سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب تیرا ہردے پتھر کا ہے اب تیرا اُدھیار بھی پتھرے سے ہوگا بس پتھر پر بھگوان نے پٹکا سگو بندائے نمو نمہ ترنا برد مارا جیا اچھا اب بتاؤ کوئی بھی بچہ بڑا ہو جائے اور اس کا نام کرنہ نہ کیا جائے تو کوئی کس نام سے بلائے گا ہے اب آج کی بات نہیں کرتے آج کل تو لوگ اپنے بچوں کو ایک ایسا عجیب عجیب نام رکھتے ہیں کہ پیارے اوہ بھگوان کے کسی بھی بیوستہ میں جا کر کے دیکھو تو نہیں ملے گا ساستر سے تو بالکل میل ہی نہیں کھاتا آج کل کا جو لوگ نام رکھتے ہیں پہلے کے بجرگ کتنے ہسیار ہوتے تھے بھائیہ بھاگ دوڑ کی جندگی ہے پتہ نہیں رام رام کہہ ملے گا بیٹے کا نام رام داس رکھ دو اگر دن بھر میں تصوار بلائیں گے رام داس تو کم سے کم تاس باد میں ہوگا رام پہلے تو نکل جائے گا گوویند کیسو مادھو ہری نارائن گوپال ایسے نام رکھے جاتے تھے آج کل کے جب لوگ بی آئی پی ہوئے تو رینکو پینکو چینکو ٹینکو ڈگلو ایک بھی نام بھگوان وشنو کے ساستر نام میں نہیں ہے بیٹیا کا نام رینکی پینکی چینکی تینکی ٹوٹی پھوٹی سویٹی میتھی کھٹی یہ بھی کوئی نام ہے یہ بھی کوئی نام ہے کون سی دیوی کا نام رادہ رانی کا نام ہے لچوی جی کا نام ہے بتاو کسی دیوی کا نام سویٹی ہو بولو میتھی کھٹی کسی دیوی کا نام ہو پہلے کا نام گنگا جمنا سرشتی کشنا کعویری تنگ بھدرا الگ نندہ کالندی ایسے سے نام رکھے جاتے تھے کہ جسے کم سے کم کسی بہانے بھگوان کا نام مکھ سے اصمن ہو جائے گا دیوی کا نام نکل جائے گا تو کم سے کم باڑی بھی پفیتر ہوگی اور سننے والے کا کان بھی پفیتر ہوگا بندوں ماتاؤن آج اگر کسی کا نام ایسا ہو نا تو لوگ کہتے والد فیشن ہے پوریانے جمانے کا ہے لیکن سعی سے بتاؤ آپ لوگ یہ کہاؤت کہتے ہیں کہ نہیں نوہ نو دن ہاں جی نوہ نو دن اور پران سو دن تو اب بتاؤ پہلے کے جو جنگلی درباجے بنتے تھے آج بھی ویسے کے ویسے ہیں آج کا جو جنگلہ درباجہ بن رہا ہے دس سال اس کے گارنٹی نہیں ہے بولو ہاں جی کنا جی پہلے کا جو بھوجن تھا سابہ منسوریہ انسوریہ پتہ نہیں تھا کی نہیں تھا پہلے وہ موٹا موٹا چاول سرجو بامن سرجو منچاس کو دو سامہ میڑوا ٹامون آو بیقتی سوست بھی رہتا تھا روگی نہیں ہوتا تھا آج کالا نمک باسمتی گھاس متی پوواس متی پتہ نہیں کون کون متی چاول لوگ کھا رہے اس کے بعد آہاں چاول مات پروشنا سگر ہے یہ نہیں کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ اب آپ کے بھندارے میں بنا ہو بھوجن اور آپ کے تھالی میں نہ آنے پاوے سو بھاگیت کی دربھاگیت سکل پدارت ہے جگمہ ہی اور بھاگیت نرپاوت نہ ہی تو اب بتاؤ سو بھاگی کہو گے کی دربھاگی کہو گے کہیں ہو رہا ہے سگر بیل پیسر اچھا بتاؤ تو سگر کا ہے بڑھتا ہے رہنے دو نہیں بتاؤ تو ہمارا کیا جاتا ہے ہمارا ہم تھوڑی کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر ساپ کرتے ہیں بولی سچیداند بھاگوان پہلے پہلے کے لوگ میٹھا بولتے تھے کاکا کاکی بھاگی بھائی کتنے اچھے رشتے ہوتے تھے بولو ہاں جی کہ نہ جی چھوٹا بڑے کا سممان کرتا تھا بڑا چھوٹے سپریم کرتا تھا بڑا بھائی کبھی چھوٹے بھائی کو ڈانٹتا نہیں تھا چھوٹا بھائی کبھی بڑے بھائی کے سامنے مو نہیں کھولتا تھا کبھی ساس ترس جاتی تھی کہ بہو کو ایک بار دیکھ لے بہو بیچاری گھنگٹ اوپر کرتی نہیں تھی پریبار میں بڑا آنند ہوا کرتا تھا ایک دم ایک دوسری سے لوگ جڑ کر کے رہا کرتے تھے تب کیا ہوتا تھا جب مٹھاس ہوتا تھا بانی میں تو بانی کے مادھیم سے مٹھاس جو نکلتا تھا وہ سگر دھیرے دھیرے کیا کرتا تھا بانی کو مادھیم بنا کر کے باہر چلا جاتا تھا اب بیتی کوئی کسی سے بولنا نہیں چاہتا ہسنا نہیں چاہتا اور یہی کارن ہے کہ اب وہ جو مٹھا سے باہر نکل نہیں پا رہا ہے تو رکھتوں میں پروہیت ہو کر کے آپ کو پریسان کر رہا ہے بولی سچیدانت بھگوانی کی اس لیے اچھا بتاؤ مسکرانے میں کوئی سمسیا ہے آپ لوگ ہمیشہ پڑھتے لکھتے ہوتے یہاں مسکراؤ وہاں مسکراؤ یہاں مسکراؤ وہاں مسکراؤ تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہر جگہ لکھا ہوتا ہے دلیم مسکراؤ ممبئی مسکراؤ لکھنام مسکراؤ مکھمنترک سار میں مسکراؤ تو بھگوان کے سلام نے مسکرانے میں کیا لگائے بولی سچیدانت بھگوانی کیجئے اچھا آج کل بڑی سمسیا ہے لوگ جب ہستے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے مان پڑتا ٹیکس دے رہے ہم لوگ کتنے ہسنے والی بات کرنے تو لوگ جانتے کیسے ہستے ہیں بس ایسا لگتا ہے کہ مہاراج اگر ہس دیں گے تو کہیں اس کا بھی ٹیکس دینا پڑے بولی سچیدانت ارے مسکرائیے جندگی میں جندگی سے راج پانا چاہیے جندگی میں جندگی کو مسکرانا چاہیے جندگی میں جندگی کی چھائیں گر پوری نہ ہو تو جندگی کو جندگی سے روٹ جانا چاہیے بولو اچھا یہ موقع ملا ہے منس کا تب مسکرہ سکتے اچھا آت تک کبھی کسی نے سنا کہ آج ہماری بکری ہس رہی تھی آج ہماری گائے ہس رہی تھی آج ہمارا بیل ہس رہا تھا مسکرانے کے لیے اگر کسی کو کہا گیا ہے تو کیول منس کو مسکرانے کے لیے کہا گیا ہے کبھیر داستی نے کیا کہا تھا کبھیرہ ہم پیدا ہوئے لوگ ہسے ہم روئے اور ایسی کرینی کر چلو کی ہم ہسے جگ بولو مسکرائیے لیکن دھیان دے نا ایک بار کسی نے بکری بکرا سے پوچھا گائے بلی سے پوچھا تم کیوں نہیں مسکراتے منس سے مسکراتا ہے تو ان لوگوں نے کہا یہ مسکراتا تو ہے لیکن اس کو ایک بات سوچنا چاہیے کہ کل ایسا کرم کر کے جائے کہ اس کے اوپر لوگ نہ مسکرائیں بولی سچدانند بھگوانے کی مسکرانے کا موقع ملا ہے تو اتنا مسکرائیں لیکن یہ دھیان رہے کہ کل کوئی یہ نہ کہ دے مسکرہ کر کے کہ بڑا بیکار آدمی تھا بولی سچدانند بھگوان کی آپ کیوں پر لوگ نہ ہسنے پاویں اپنے جیون میں دھیان رکھنا چاہیے دوسری بات اپنے ایک چیز اور دیکھا ہوگا کبھی کتہ بلی جب چلتے سر اٹھا کر کے نہیں چلتے گائے ویل کبھی سر اٹھا کر کے نہیں چلتا جراف کی مجبوری ہے اٹھا مجبوری ہے بیچار کی لیکن منوس مسکرا کر کے کیوں چلتا ہے سر اٹھا کر کیوں چلتا ہے تو اس سے پسو کہتے بھئی سر اٹھانے کا موقع ملا ہے تو اتنا اپڑھی یاں سے سر اٹھا کر جی ہو کہ کبھی تمہاری کسی گلتی کے وجہ سے تمہیں سر نہ جھکانا پڑے بھولی سچدان بھگوان کی جائے یہ پسو آپ کو سنکیت دیتا ہے کہ ہم کو موقع نہیں ملا لیکن ایسی گلتی نہ کر چلے جانا کہ کل تم کو بھی اسی سر جھکانے والی یونی میں ہی جن ملے کر آنا بندھو مات ہر بیتی کو نام سو سمجھ کر کے رکھنا چاہیے تو اب نام رکھنے کے لیے بابا جی لکھتے ہیں کگرگ پرو ہی تو راج یدو نام سو مہ تپا برجم جگ من اندس بس دیو پرچ دیتا بس دیو جی نے گرگ چار جی کو بھیج بابا جا کر میری لالا کا نام رکھی آو گرگ چار جی آئے راستے سے جا رہے تھے نند بابا بولے آج بگل گاؤ میں مجھے نام رکھنا آئے بابا میری لالا کا بھی نام رکھ دو نا گرگ چار جی بولے گرگ پرو ہی تو راج نام تو مطورہ کی پرو ہی اگر آپ کے بچے کا نام رکھیں گے تو کہیں کنس برو نام آئے جائے اگر کہیں کنس کو پتا چلے کہ تمہاری چھوڑا کو کچھو ہے گئے تو ماراج ہم جباب کیا دی بابا یہ کام کرتے ہیں کسی کو نہیں بتائیں گے چلو گاؤ سالہ میں میرے چندن لگائے ہو ہے لیکن دیکھ نو ہے کھڑیا پندل بابا ہے کچھو وارو ہے تو کہا کہ چندن بار خوب گھوم رہے لیکن کیسو پتا چلے کی اصلی ہے کھڑیا پندل ہے تو کہتا پریچھا لے جائے گی روہی میرے چھوڑا کو اپنی گودی میں لے تیرے چھوڑا کو میں پنی گودی میں لے لوں اور جیسے ہی بابا اگر کھڑیا پندل ہو تو کچھو نائے بتائے بابا اور اگر اسو آرو ہو تو تم کو بتا و لگیا تراتک سمادھی لگ اب میرے روہی نے کہا کہ دیدی بابا کو کھا ہے گئی ہاتھ پکڑ کر بابا کھا ہے گئی اب بابا جب جگہ تب تو کچھو بولے میرے روہی بولی مہین لگ تو بابا پدھار گئی اب ہلا وے دولا وے تب جا کر بابا اٹھ کر بولے ہاں ہاں بتاؤ بتاؤ بابا مہین تلگیو کی جیسے پوٹنا پدھاری جیسے سکتا شروع پدھاری جیسے ترنا ورد پدھاری وے سے تمہوں پدھار گئی ارے نائے میرے تمہارو چھوڑا کو درسن بھائی سو سمادھی لگ گئی اچھا اچھا ام نام رکھی تورنت گرگا چار جیسے سمجھ گئی میرا یہ مجھا کھوڑا نہیں پریہ سکر رہی میرا تو اس آرہ کیا می ی ایم ہیروں ہیڑی پتر رمی ی سو ہید گون اکھ خی آست بلد ہیگ آدم بلد دو ہو می ی آپ نے جس چھوڑا کو گوڈی میں لیا تمہاری گوڈی میں ہے لیکن وہ چھوڑا کس کا ہے روہی 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 بچے کا نام ہوگا روہی روہی اچھا اور جو روہی کی گوڈ میں چھوڑا ہے وہ تمہارا ہے سچ دان بھگوان کی اب می ی سوڑا نے اموٹھی نکالا بابا ہم تو تمہیں کھڑیا پندل جانتے تھے لیکن تم تو پککو پندیت نکرے ہو یا اموٹھی تمہاری اچھا اب نام بتا دو تو جانتے ہیں سب سے پہلے بلنام جی کا نام رکھا گیا بولی یہ روہنی کا بیٹا اس نات اس کا نام ہوگا روہن ہیڑے کیا نام ہوگا روہن ہیڑے میں سوڑا بولی یہ کون سو نام یہ تو ہم کبھاؤ نائی پکار پا مہنگ تو کہا تم بل کی کوئی شیما نہیں رہے بل دھکی آدم بل بیدو اس نات اس چلے گا اس نات اس کا نام ہوگا حل دھر اور کسھن کا بڑا بھائی اس نات اس کا نام ہوگا دعو بولی سچدان بھگوان کی جے مولی بل رام بھئی بل رام جی کا نام رکھا گیا ہماری چھوڑا کو بھی نام پڑ جا وے تب تک گرگا چار جی سمتی انروپا رام سی رام سی رام جے جے رام رام سی رام سی رام جے جے رام ہو ان کر نام انیک انروپا انروپا مین ریپ تہ سمتی انروپا رام سی رام سی رام جے جے رام رام سی رام سی رام جے جے رام کسن کا انیک نام ہے بھولو ہے کی نہیں ہے اور میعہ اس کا نام ماد ہو کے سو کو و اند کو پال اچ چ تمام نام اس کا ہو گا کون کون سا نام رکھ دے مہی نے کوئی ایک نام بتا دو جو ہم بھولا میں جانتے کیا نام رکھا بھولے کر ستی تی تی کشنا ہمارو چور نکرے گو پچھتر برس کی عمریاں میں چھوڑا بھئیو تو چوٹا بنے گو میایا کی بھی تر دوسروں گنے کا دوسروں گنے کا ہے بولے جھوٹ بہت بولے گو بولی سچدانن بھگوان یہ بھگوان جھوٹ بولے گو اب کہا کی تیسری جو اس کے اندر گنے والی بات ہے سب کو تو ایک بیاں ہوئے تمہارو چھوڑا کو سورہ ہجار ایک سو آٹھ بیاں ہوئے گو یہ بھگوان اتنو بیاں کرے گو کون چوٹا اور جھوٹا سے بولی سچدانن بھگوان کی اور میا اپنے گھر میں تو کھو بھی بل کی بات کرے گو ہم تے بڑو بلوان کا ہونا ہے ہم تے بڑو بلوان کا ہونا ہے لیکن جیسے کہو بلوان کو سامنا پڑے گو سو جائے کر کے رن چھوڑ بن جاوے گو بولی سچدانن بھگوان کی جائے میا نے سر پر ہاتھ بھی کہا یہ بھگوان یہاں میں تب کاؤ گھڑنا سب تو اوگنے بھرے ہوئے تب گرگاچار جی نے کہا ماتا اب ہماری بیدائی دیا ہم چلیں میا جی نے بیدائی دیا لیکن میا بار بار چھنٹا کرتی ہے یہ بھگوان ایک تو ساملو ہے دوسرے چور تیسرے جھٹھو یہ بھگوان اب ہم یہاں کو کیسے سمحہ لیں گے اب میا بار بار پریشان ہے رہی ہے اچھا یہاں تمام ماتایں بیٹھی ہیں ایمانداری سے بتائیے سب سے پہلے تو ہر ناری کی ایک اکشہ ہوتی ہے کہ موپے چھوڑا ہوئے کہا ہوئے چھوڑا اور چھوڑا اچھا آج کل دادیاں بھی کہتی ہیں جب کسی بہو نے پاؤں چھوڑا تو ترند کہتی جاؤ تمہیں چھوڑا ہوئے اری میا اگر چھوڑی ہے جاوے گی تو کہاں گھر کو ساری سمپتی پھک جاوے گی چھوڑا ہے جاوے اگر کہا ہو بہوری آپ کو چھوڑا نہ آئے بھائیو تو لوگ محبیچ کا کر کے اری تھاکور جی نے نہ چھوڑی دائی ہے چھوڑی تو دائی ہے باکی چھوڑا نہ آئے دائیو آج اب بتاؤ چھوڑی چھوڑا اپنے بس میں ہے یہ بھگوان کی کرپا ہوتی تو چھوڑی چھوڑا ملتا آج کل کل لوگ پلانن کرتے ایک بیٹی رہے گی مہاراج ایک بیٹا رہے گا اب آپ نے پلانن کر لیا ایک بیٹی رہے گی ایک بیٹا بھگوان نے کہا چلو چار بیٹیاں دے رہے چار بیٹیاں کے بعد بیٹا آوے گا اب کرو پلاننگ بولی سچداند بھگوان کی تھاکور جی کے اوپر چھوڑ دو جو وہ چاہیں گے وہی ہوگا اور اگر دور بتاؤں میں کتنی بار آپ سے سمجھاؤں کہ بیٹی بیٹا میں کوئی انتر نہیں ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے بس اتنے ہیں کہ بیٹا بہو لاتا ہے اور بیٹی چھوڑ کر کے جاتی ہے تو ایک کے آنے میں پرسنتہ ہوتی ہے اور دوسرے کے جانے میں آنکھ بھیگ جاتا ہے بس یہی انتر ہوتا ہے واقعی اور کوئی انتر نہیں ہوتا ہے بولو ہاں جی کنا جی راجہ جنگ جی آپ نے وہ گیت سنا ہوگا کہ ہاتھ سیتا کا رام کو دیا جنک راجہ دیں گے اور کیا بیٹی با بھل کے دل کا ٹکڑا دہج کہاں اس سے بڑا جب راجہ دسرت بیدائی لینے لگے جنگ جی کے ہاں سے تو جنگ جی بہت رو رہے تھے راجہ دسرت نے کہا آپ رو رہے ہیں کہ آج ہماری چاروں بیٹیاں بیدا ہو رہے ہیں جنگ جی نے کہا میری گھر کی لکشمی جا رہی ہے تو راجہ دسرت نے مشکرا کر کے کہا کہ راجہ جنگ پورے سمسار میں تم سے بڑا دانی کون ہوگا کہ جو چکرورتی سمرات کے ہاتھ کو بھی نیچے کروا دیا بھولی سچدانند بھگوانی کی جائے ہم چکرورتی سمرات ہیں لیکن پارک گرہن سمسکار جب ہو رہا تو ہاتھ کس کا نیچے تھا جو رسے بولو بیواہ میں ہاتھ کس کا نیچے ہوتا ہے برکہ ہوتا ہے کی کنیا کا برکہ ہاتھ تو کہا کہ ہم چکرورتی سمرات ہیں بڑے بڑے راجہ ہم کو دیکھ کر کے پالائن کر جاتے ہیں بڑے بڑے سترو ہم سے ڈر کر کے بھاگ جاتے ہیں لیکن آج میرے رام کا ہاتھ میں نے دیکھا کہ نیچے تھا تو راجہ جنک بڑا کون ہوا دینے والا کی پانے والا میں تو کہتا ہوں کہ بھگوان کی کرپہ ایسی ہو کہ پورے جنک پوری کی بیٹیاں ہمارے یہاں کی بہو بنے بولی سچدانند بھگوان کی اور سچ مچ پورے جنک پوری کی بیٹیوں کو جنک جینی سنکلب کر دیا ہوا ہے نیا گھار ایو دھیاں میں جنک پوری کی کئی بیٹیاں آئیں اور جب تے راہ میں بھی آہی گھرے آئے نت نومنگل مود بدھائے نت بھی باہ ہوتا تھا جنک پوری کی بیٹیوں سے ایو دھیاں کے راجکماروں کا ایو دھیاں کے بالکوں کا بولی سچدانند بھگوان کی جائے تو آپ بتائیے بیٹی والا گریب ہے کہ امیر ہے بولو مانگنے کے لئے کس کو آنا پڑتا ہے ایمانداری سبھتا آج اب بیٹی گھر چھوڑ کر کے بعد میں جاتی ہے اور اتنا ایک بیٹی کو بدہ کرانے کے لئے ابھی تو جلدی ہمارے چنچل بھئیہ کا بھی باہ ہوا چاچا جی گئے رہے ہوں گے بیانے بھولی سچدانند بھگوان کی کئی گاڑی کئی موٹر کئی بیبستہ گہنا کپڑا ڈھول نگاڑے سب لے کر کے گئے رہے ہوں گے اور لیوہ کر کے لائے صرف جو سب لوں ایک اور گئے کتنے تھے انیک تو اب ایمانداری سے بتائیے کہ سب سے زیادہ بلوان کون تھا برپکش کی کنیا پکش برپکش تھا کنیا پکش اتنا ڈر ونا ہوا تھا اس نات اتنے لوگوں کو لے کر جانا بڑا بھولی سچدانند بھگوان کی اور وہ سیرنی کی طرح اکیلی آئی اور پورے گھر میں دھاڑ رہی بھولی سچدانند بھگوان کی بندوں ماداؤں بیٹیاں کمجور نہیں ہوتی ہیں بس لوگوں نے کہہ کہہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ ابلا ہے اچھا ابلا مانے جانتے ہو کی بتاؤں ابلا مانے جانتے ہو اور نہیں جانتے تو سن لیجئے پہلے کمائی کم تھی تو پتنی کہتی تھی پتا جی کا چونپراس آ گیا ہاں چھوٹی بہن کی بیباہ کا بیوستہ نکل گیا ہاں مکان بن گیا ہاں خپڑا رکھ اٹھا ہاں ابلا جن تھوڑ بہت بچہ ہے ابلا گھانا بھانا ہم ہوں بنوالے بولی سچدانند بھگوان کی لیکن اب بیتا سمیہ دوسرا اب ابلا سے ہو گئی کیا سبلہ جئی سے پیمنٹ آوے سب حالا بستی میں ایسا نہیں ہے ہم لکھنوں کھنوں کو بات کر رہے ہیں بولی سچدانند بھگوان کی اب کیا ہو گیا سبلہ اور پتی نے کہہ دیا کہ ہم سرون کمار ہیں نہیں دیں گے تو تو پتنی بولی نہ آ رہے گا نہ سا رہے گا ہم سیدھے بن جائیں گے بھلا اور ایسا چریتر کریں گے کہ پیارے باپ ہاتھ جڑ کر کے کہہ دے گا بھئیہ ہم کیسے بھی جے لیں گے یا تو اس کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا دو یا تو ہم ہی یہاں سے ہٹ جائیں بولی سچدانند بھگوان کی ہم آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم باہر کی بات کر رہے ہیں ہم آپ لوگوں کا ہے کچھ 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 لیکن ایسا ہے کی نہیں ہے تو اولہ کی پریباسہ سمجھ گے سب سے بچ جائے اولہ اور اب کیا ہو گیا ہے سب اللہ اور نہیں دے گا یہ دنیا اگر ایک گلسن ہے تو ناری اس کی مالی ہے رن میں ہے جھاسی رانی ہے گھر میں ہے ماتا جو سے بولو رن میں ہے جھاسی رانی ہے اور گھر میں ہے ماتا امبیتوں ہے بولو سچدانند بھگوان کی ہم آپ لوگوں کچھ نہیں کہیں گے ہم دوی دنوں رہنا ہم کا ہے کچھ کہیں لیکن جھان دیجئے گا اب ہر ماتا چاہتی کہ بیٹا ہو یہ سودا میہ کی گھر پر بھی بیٹا ہوا اب جب بیٹا ہوا تو ہر ماتا چاہتی کہ بیٹا ہم کو ماں کب بولے گا کب ماں بولے گا تو یہ سودا میہ بھی کہہ رہی ہیں ککا دن میہا کہہ کے بولے گا کنہیا میرو بارو 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 کرشن کنھی آبان سیوارو پرانن سے مونی لاغو پیارو کرشن کنھی آبان سیوارو کرشن کنھی آبان سیوارو پرانن سے مونی لاغو پیارو کرشن کنھی آبان سیوارو کنھی آبان سیوارو کرشن کنھی آبان سیوارو چٹی یا پن سیواروں کا دن میں آکے کر بولے گو گنہیوں میں روحانوں بائی تک کھیلیں گو انگنامیں 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 والے والے ڈولے انگناوں میں او تو تو تری بھالی بھولے گو کنیا پنسی بارو او تو تو تری بھالی بھولے گو کنیا پی رو بارو کنیا پی رو بارو کاؤنن سو لاغو پیارو کنیا پی رو بارو کاؤنن سو لاغو پیارو کاؤنن بھائیہ کہ کر بولے گو کنیا پنسی بارو کاؤنن بھائیہ کہ کر بولے گو کنیا پنسی بارو اب دھیرے دھیرے ڈھاکورجی بڑے ہوتے ہیں اور ایک دن کی بات پتا ہے ڈھاکورجی گو سالہ میں چلے گئے اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جہاں گئیا ہوتی تھی تو ہماری گاؤں کی ماتائیں کیا کرتی تھی گائے کے گوبر سے دیوال پر ایسے کیا بناتی تھی او او ایسے ہاتھ سے پیٹ پیٹ کے کیا بناتی ہمہ اوپلے ادھی ہاتھ میں اس کا ایک نام آو رہے چپری پتا نہیں کیا ایسے ہوتے چپری کی کنڈا ایسے ہے نا وہ چپری ہے بناتے نا تو اب وہ مہیا کیا کر رہی تھی ایسے دیوال پر گوبر لگا کر کے ایسے مارے اوکورجی گو سالہ میں جا کر کے پہنچے داؤو بھی آبھی ہیں بابا جی لکھتے ہیں کالین بل تال پین گوکولے رام کے سبو جانو بھیا سہ پاڑی بھیا رنک مادو بریج بھگوان بکہیاں بکہیاں چل کر کے گو سالہ میں گئے مہیاں اریو مہیاں یا تو کھا کر رہی ہے لالا تو پتوں نہ آئے ہم دیوال کو سنگار کر رہی ہیں کنیاں بولے اری مہیاں اگر دیوال کو سنگار کر رہی ہے نا تو میری گالکوں بھی سنگار کر دی جو مہیاں بولے چھوڑو یا گوبر تی دیوال کو سنگار کرے ہو جائے گالکوں سنگار نائے کرے جائے اب کنیاں جد پکڑ لیے اچھا بچوں کی جد کے آگے ماتا کیا ہوتی ہو ہار جاتی ہار جاتی کی نہیں ہار جاتی اب میریہ نے اٹھایا گوبر کا چھوٹا سا ایسے بولی اے لگا دیا اب ٹھیک نہیں نہیں یہاں بھی یہاں لگا دیا اب پورے گال پر جب گوبر لگوا لیا ڈھاکور جی نے واقع بعد بولے مہیاں سچی سچی بولیو میں کیسو دیکھ رہے ہوں مہیاں بولی جھونٹ نائے بلوامے بھگوان تو سور دیکھ رہے ہوئے سور کنیاں بولے وارے داؤ بھئیہ ہم سور بن کے کب آئے مہیاں میں آج سور سمجھ رہی ہے اچھا اب بولے سچی سچی بتائیو ہم کیسی دیکھ رہے ہیں مہیاں بولی سور لگ رہے ہوئے لیکن بھئیہ یہ سو دہ مہیاں نے جب اپنے لالا کے مخصف پہلی بار ماتا سنا تو کلیجہ ایک دم پرفلیت ہو گیا اپنے لالا کو گلے لگا کر کہ کھوپ ریم کیا اور ایک دن ہمارے تھاکر جی نند بابا بیٹھے ہیں اور کنیا ایسے گال پر ہاتھ کر کے بیٹھے ہیں اب سالک گرام جی آپ سب کے گھر میں ہوں گے اور نہیں ہوں گے تو پنڈی جی لاتے ہوں گے ستنا رنڈ جی کی پوجا میں وہ کارے والے ہوتے ہیں تھاکر جی اب پنڈی جی لے کر کے آئے نند بابا کی بھی گھر میں ہے سالک گرام جی نند بابا شنان کرام چندن لگائے دودھ چڑھائے دہی چڑھائے میٹھا چڑھائے مدھو چڑھائے اور کنیا ایسے گر کے سوچ رہے ہیں بتاؤ اشتری وارے ہم بیٹھے ہیں موئی کاؤ پوچھ بے واروں نہ ہے اور پتھر وارے کو دودھ دہی خوب خواہے جائے اور جیسے نند بابا گھر کی کسی کام میں گئے اور تب تک کنیا نے آو دیکھا نہ تاؤ تھاکر جی کو اٹھایا اپنے مہمے رکھ لیا اور جیسے اپنے مہمے رکھ کر کے بیٹھ گئے کہ آپ دیکھیں کھٹو ہے کی میٹھو اب نند بابا آئے سالکرام جی دیکھے نا یہ بھگوان سالکرام جی کہاں گئے اب دھونٹے دھونٹے یہ سودہ اری او یہ سودہ میہا بولی کہاں بات ہے اری بامری تھاکر جی نا آئے دیکھ رہے سالکرام جی نا آئے دیکھ رہے دوڑ کر کے یہ سودہ میں آئے اری بھگوان یہیں تو تھے کہاں گئے کنیا تینے دیکھو کہاں سچی سچی بولی تینے دیکھو پیٹ کی داڑھی تمہاری بھی تر دیکھ رہی ہے تینے دیکھو کنیا بولی سچی سچی بتے ہاں تمہاری سکنگ ہم نے نا آئے دیکھو اچھا اگر نا آئے تینے دیکھو تو یہاں مہڑوں پر بھاری کائیں دیکھ رہے ہو اب جیسے میہا نے دیکھی ادھر بھاری دیکھ رہے ہو سو یہ دھموکرا دھر دائی اور جیسے دھموکرا دھائی سو تھاکر جی باہر آئے میہا بولی دیکھو یا تھاکر جی کھائے بیٹھے ہو نند بابا بولے بامری اتنو بامری چھوڑا جائے ہو ہے تینے اب یا تھاکر جی کو نائے چھوڑے گو کھا بے گو یسو تھا میہا ہاتھ جڑ کے لالا تینہ راج مط ہوئی ہو بھگوان کہے میہا ہم ہی ہیں جا کو لالا لالا کہہ رہی ہے ہم ہی سالک رام ہیں ہم ہی نارا ہم ہی کے سوماد مہیہا نے کان پکڑ کے بولی ہاں تو بھگوان ہے بھگوان بھگوان اچھا اب دیکھو دھیرے دھیرے اور بڑے ہوئے ایک دن کی بات بچھڑے کا پوچھ پکڑ کر کی بچاری چلنے لگے اور گر پڑتے ہیں ایک دن میہا دیکھی کہ اوپر چندرمہ جی ادیت بھین ہے کانیہ بولی میہا یہ کھا ہے میہا بولی لالا تو ہی پتو نہ آئے یا ماں کھان ہے ماں کھان کانیہ بولی میہا تو ماں کھان تو ہے پر یا ماں کھان میں بس لگیو ہے اری میہا ماں کھان میں بس کیسے لالا ایک بار سمدر منتھن بھائیو سمدر منتھن سے امرت بھی نکلیو اور سمدر منتھن سے بس بھی نکلیو سو سمدر سے چندرمہ بھی نکلیو یا تے چندرمہ پر بس گر گئیو سو کارا کارو ہے گئے وہ لی سچدانند بھگوان نہیں کیے اب میہا ماں کھان چھے میہا بولی ماں کھان آئے چندرمہ آئے چندرمہ کنہیاں بولے میہا موری چندر خلونے لے ہوں میہا موری چندر خلونے لے ہوں میہا نے انے کو خلونے دیئے تھاکور جی نہیں مان جائیں ہو لوٹی دھر نپر اپنا تیری گو دی آئے ہوں میہا موری چندر خلونے لے ہوں جب بھگوان نے کہا کہ ہم تمہارے بیٹا آرسنے ہم نند بابا کے میہا کو لگا کہ بھگوان کہیں لالا ہاس نکر نہ جائے تو جانتے کیسے سمجھا رہی ہے ہری سمجھا و کہت یہ سو بھگوان لیلا بھگوان نے مٹی کا گھر بنایا اچھا دیپاولی آنے والا ہے نا دیپاولی جب آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچی کیا بناتے ہیں گھر کے سامنے چھوٹا چھوٹا گھر گھر اونا اب تو ساید دھیری دھیر بی آئی پی بچی ہو گئے تو گھر گھر اونا کوئی نہیں بناتا نہیں تو ہم لوگ جب خپڑے کے مکان میں رہتے تھے تو خوب گھر گھر اونا بناتے تھے کسی مئیہ کا دیپاک سائی سے جلنے نہیں پاتا تھا مہراج ہونڈ لگی رہتی تھی ہمارے پاس چار دیا ہو گیا ہمارے پاس پانچ ہو گیا مئیہ رکھ کر کے گئے سو ہم نے کہا کیوں جا کر کے اچھا کتنو آنند آبے بولی سچدانند بھگوانی کیجئے اب تھاکور جی نے مٹی کے گھر گھر اونا بنائے اور گھر گھر اونا بنا کر کے چاروں طرف دیکھے سو دیکھ کر کے مہراج ایک ڈھیلہ مٹی کے رکھ لئے بلداؤ بھئیہ بولے اچھو مٹی کھاو سیکھ گئے ہو ہے چل تیری مئیہ تھی سکایت کرو کنیہ بولے دیکھ داؤ بھئیہ ہم تمہاری سکایت نہ کریں تم ہماروں مت کری ہو کہا اچھا تو مٹی کھاوے گو ہم چل کر کے مئیہ تھی سکایت کریں گے جب پٹائی ہوئی گی تب پتا چلے گو کنیہ بولے تو ہم بھی کاؤ سے کم نہ آئے اگر تو ہم کو مٹی کی سکایت کرے گو تو ہم جائے کے کہہ دیں گے کہ داؤ بھئیہ نے بھانگ کو ڈھیلہ کھایا ہم تو کم پیڑے جائیں گے تمہاری بڑی پٹائی ہوئی گا اور جیسے داؤ بھئیہ گھر پہ پہنچے یہ سوڈا تیرے لالا نماتی کھائی ہے تنگ کرتا ہے مجھے سنگ لڑتا ہے میرے تیرا لالا بڑا دکھ دائی ہے تیرے لالا نماتی کھائی ہے یہ سوڈا تیرے لالا نماتی ہے تیرے لالا نماتی کھائی اب مہیہ نے جیسے سنیوں چیون رے کنوان تینے مٹی کھائی کنیہ بولے بولے جھونٹ مد بولیو کنیہ بولے مہیہ اگر ہم نے مٹی کھائی ہو تو داؤ بھئیہ کی سوگند داؤ بھئیہ بولے وارے جھٹھو کہیں کے داری کو ہمیں سگایت کرو اور ہمارے سامنے کہہ رہو کہ ہم نے مٹی نائے کھائی کنیہ ہاں جھوڑ کرے گنگا سے کھوائیلے چاہیوں مونا سے کھوائیلے داؤ بھئیہ پہ موہے ہاتھو دھروایلے مارے مٹ مئیہ بچن بھروایلے ہم نے نائے کھائی اگر ہی آتے بھی بھروسہ نائے ہو تو تن سکھ کی کھوائیلے چاہے من سکھ کی کھوائیلے اور جمنا جی میں مئیہ موہے تھاڑھو کروائے لے مارے مٹ مئیہ تمہارو سوگند کھا کرکے ہم نے مٹی نہیں کھائی اور ایک بات اور کہو تمہاری سوگند بھئیہ نے کہا بتا ہم نے تم مٹی نہیں کھائی پر داؤ بھئیہ نے بھان کو ڈھیلا جرور کھائیو ہر داؤ بھئیہ بھلے دار ہی کھو ہم سکھائید کروائے بھارو تینے ہمیں کو فسائے دیو مئیہ یا کو مہڑو دیکھئیو کنیہ بھلے ہاں ہاں دیکھ لیجیو نہ ہم بھکچی دوانم ممسرمی متھیاوی سنسنا یادی میں ستھ گریشتری سمجھم بھکچی میں مکم میرا مک دیکھ لو مئیہ نے کہا تو دکھا مک اور جیسے ٹھاکورجی نے مک کھولا سرگ نرکیم لوگ نیہوڑا دیکھت چکیت بھائی سنسارا رام سیا رام سیا رام جی جی رام رام شیا رام سیا رام جی جی رام ممسورد نرکیم لوگ نیہوڑا نرکت آئی سنسارا رام سیا رام سیا رام جی جی رام رام سیا رام سیا رام جی جی رام مئیہ نے دیکھا انے کو برمہ انے کو وشنو انے کو سیو انے کو برمہان دیکھ کر کے گھوڑائی ہے بھگوان بھگوان ہم نے بڑی گلتے کی لالا کا کان پکڑا لالا کے اوپر لاتھی چلائی لالا کو سانٹی سے مارا میں نے بہت غلط کیا اور تب تک بھگوان بولے اگر ہم کو یہ بھگوان مان لے تو آج سے تو سارا سیوہ پانے بند تو بھگوان نے پناہ مایا پھیر کر کے کیا کیا پتا ہے اپنے آپ کو ایسا پردرسد کیا کہ مئیہ سب بھول گئی آبرن بھگوان نے ہٹا لیا مئیہ نے گلے لگایا اور گلے لگا کر کے بھگوان کو پھر پریم کرنے لگے دولار کرنے لگے بندھوں ماتاؤں اس گھٹنا کو ایک سکھی نے دیکھا تو جاکر کے برج میں بتائی پتا ہے اس سمیں یہ یوسودہ کے بھاگ کا کچھ کہا نہیں جا سکتا یوسودہ کے گھر تو پرماتما کا اوتار ہوا ہے تو کہا کہ تب کہا درسن کرنا ہے ایک نے کہا کہ بہنا کیسے درسن کیا جائے گا اچھا سئی سے بتائیے ہماری ماتاں یہاں بیٹھے یہ کتھا سنیں لوگ لاج کا کچھ سماج میں بات رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے اور خاص کر کی جو بڑے پریبار ہوتے ہیں جیسے جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے سکش سماج کے لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی کسی کے گھر نہ تو آنا چاہتے ہیں اور نہ ہی جلدی کسی کے گھر جانا چاہتے ہیں کئی ماتاں ہوتی جو بیچاری سوچتی رہتی ہیں کہ کتھا تو ہو رہی ہموں جا کے سنیاویں لیکن لوگ لاج کی پرمپرا کے ناتے وہ گھر سے بیچاری آہ نہیں پاتے بولو ہاں جی کے نہ جی کتنے بہویں سوچتے ہیں کہ ہموں جائے گے ڈھاپور جی کی کتھا سنیاویں لیکن کوئی کوئی تو یہ کہتے ہیں اچھا اب تم کتھا سنویں جاؤگی نہ کٹاؤگی اور پوری گاؤں میں کوئی نہیں جا رہا ہے تمہیں جاؤگی تو ایک بیوستائیں ہوتی ہیں کہ ماتاں جلدی گھر سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں تو بندھو آؤں سب ماتاؤں نے کہا ایک یوجنا بناتے ہیں کیسی یوجنا بولی تم اپنے گھر کی مٹکی پھوڑو ہم اپنے گھر کی مٹکی پھوڑیں ہم اپنے گھر کی مٹکی پھوڑیں ایسے سب نے ایک ایک مٹکی اپنے گھر سے پھوڑا ساس گئی جس سی پوجا گر نے اچھا یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں کس کے کس کے اگل بگل میں آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کوئی سترو ہے بولو کس کو کس کو سترو کا انبھا ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی سترو پریشان کر رہا ہے آپ کے گھر میں کوئی دکت ہے تو ایک لوٹا جل سومار کو لیجئے ایک بیل پتر لیجئے کالا سرسو لیجئے اور کالی سرسو بیل پتر ایک لوٹا جل جاکر کی سیو جی کے سامنے کتنا کہنا کہ تھاکر جی نہ ہم کسی کا برا چاہ ہیں اور نہ کوئی ہمارا برا کر پاوے اس بھاونا سے آپ سیو جی کو جل چڑھا دیجئے نشجت روپ سے آپ کا کوئی گپت سترو پرگٹ سترو ہوگا تو وہ سترو یا تو سندھی کر لے گا اور یا تو پھر آپ کے راہ میں کوئی روڑا نہیں اٹکائے گا کیا کرنا ہے سرسو کے دانے کونسی سرسو کالی سرسو ایک بیل پتر لوٹے میں جل کسی کے برے کی کامنا نہ کرتے ہوئے کسی کو اپنا سترو نہ کہتے تو بھگوان کو بتانا پڑے گا کون سترو یا کون نتر اچھا مان لوگر آپ نے کہہ دیا کہ یہ بھگوان کھلانے کا ناس ہو جائے ہو سکتا ہے کل وہ ہے آپ کا نتر بن جائے تب آپ کو پسچا تاب ہوگا کی نہیں ہوگا اور آپ نے کسی کو کہہ دیا یہ بھگوان اس کا کلیاڑ ہو بعد میں وہ سترو بن جائے تب کیا ہو اس لئے نام مت لیجی کھالی جل چڑھا دیجی یہ کہہ کر کہ تھاکور جی ہمارا کلیاڑ کرو بھولے بابا ہمارا کلیاڑ کرو بھولے سچدانم بھگوان کی اچھا اب بات چل ہی رہی ہے تو ایک بات اور ہم آپ کو بتا دیں کسی گاؤں میں ایک بہو تھی تو وہ بہو بیچاری اپنی ساس سے تنگ آ گئی تھی تو اس نے اپنی سہیلی سے بتایا سہیلی نے کہا کہ جو راستے میں رونہ اٹکاویں اس کو راستے سے جو سے بولو سہیلی نے کیا کیا کہا کہ جا کر کے ساس کو راستے سے ہٹا دو اپنے باپ کے پاس بھی پتا جی اس گھر میں نہیں رہنا ہے کیوں گھر والے بہت ست آتے ہیں پتا نے کہا یہ کام کرتے ہیں پتا نے لا کر کے اپنی بیٹی کو ایک پاودر دیا کہا یہ جہر ہے اپنے ساس کو تھوڑا تھوڑا کھلانا اور دھیرے دھیرے وہ مر بھی جائے گی اور تیرے اوپر کوئی کلنگ کبھی نہیں لے گئے گا اچھا پیارے اب وہ روج کھلاتے ہیں اور جب ساس ڈانٹ نہیں لگتی تو اس کو یہ لگتا کہ اگر کہیں میں نے کچھ بول دیا کچھ ڈانٹ دیا تو بعد میں یہ ہوگا کہ اس ہی نے کچھ کیا ہوگا اس سناتی بیچاری ساودھان رہتی کچھ نہیں بولتی کچھ دن کی بات بعد میں تو مری جائے گی کچھ دن کی بات تو بعد میں مری جائے گی اب ساس کو لگا کہ ہماری بات کا جواب نہیں دیتی ہم سے لڑتی نہیں ہم سے جھگڑتی نہیں اور پیارے دونوں کا وہ پریم امڑا کہ ساعد ایک بیٹی اور ماں کا بھی اتنا پریم نہیں امڑتا جتنا اس ساس اور بہو کا پریم وہ مرنے لگا بندھوں ماتاؤں سمیں بیٹنے لگا ایک دن ساس بیمار ہو گئی اب بہو کو لگا کہیں ایسا تو نہیں دوئیہ نقصان کر رہا ہے کیونکہ پتا نے کہا تھا کہ بس اتنی دن کی مہمان ہے اتنی دن میں مر جائے گا ایک مہینے اب جب ایک مہینے میں اٹھائیس دن بیٹ گیا تو ایتن باقی رہ گیا اور ساس بیمار ہو گئی اب بہو جوڑ جوڑ سے چلائے بھاگ کر کے گھر گئی اپنے پتا کے پاس گئی پتا جی میں اپنے ساس کو مارنا نہیں چاہتی کہا تب کیا چاہتی ہو ارے وہ جیئے ہمارے ساتھ رہے لیکن اب تو دوئیہ دن کا اور دن ہے اس کا بولی سچدان بھگوان کی اب تو مر جائے گی ما اتنا پریم تم نے نہیں دیا ہوگا جتنا پریم میری ماں مجھ سے کرتی ہے پتا جی اتنا پریم تم نے نہیں دیا ہوگا جتنا پریم میری ماں مجھ سے کرتی ہے میں نہیں چاہتی کہ مر جائے پتا نے گلے لگا کر کے کہا بیٹی سچ بتاؤں وہ کوئی جہر نہیں تھا وہ پاوڈر تھا اور اس سے تیری ماں مرے گی نہیں بلکہ اور سوست ہو رہی وہ لیے سچدان بھگوانے کی جائے لیکن تجھے سترو لگ رہی تھی نا اس لئے میں نے تجھے پاوڈر دیا تھا بندھو ماتا ہوں سنسار میں کب سترو مطر بن جائے اس نا تے کبھی کسی کو اپنا سترو ماننا ہی مت بولی سچدان بھگوانے کی جائے اور کسی کو اپنا مطر ماننا ہی مت کیونکہ یہ سنسار ہے سنسار مانے جو ہمیشہ سرک ہے یہ چویسو گھنٹہ سرک رہا ہے بولہاں جی کی نا جی تو تھوڑی دیر کی کتھا اور سیس ہے تم ماتائیں کیا کرتی ہیں اپنے اپنے گھر سے اگٹھا بھائیں ساسو نے کہا یہ مٹکی کون بھوڑا بولی میاں نے کہا یہ سوڈا کو سمجھائے لی جو اور نہ تو کاؤ دینا ہم پہنچ گئیں تو بہت برو ہے جاوے گو اب ماتاؤں کو مل گیا موقع جب ماتائیں جا کر کہ پہنچی کوئی اس چورہ سے آئی کوئی کچھ چورہ سے آئی کچھ کچھ چورہ سے آئی ایک جگہ اکٹھیں ہو گئیں اور جا کر یہ سوڈا میاں کی پاس پہنچی ہیں سوڈا میاں نے کہا ہی بھگوان آج اکادسین آئیں آج پون ماشین آئیں ستہ ناران جی کی پوزان آئیں یہ سبری ماتائیں کہاں تے آئے رہی ہیں تو میاں نے سوچا ہوگا کچھو بار اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ماتا کتھا سننے جاتی ہے تو دھیرے دھیرے جاتی ہے اور جب کسی کو اُلاحنا دینا ہوتا ہے چٹ پٹ چٹ پٹ چٹ پٹ چٹ پٹ تیز تیز چپل بستا تو اب یہ دھیرے دھیرے بچاری آ رہی ہیں آہاں کتھا سننے والی لیکن اب یہ جو ماتائیں یہ کیسی تھی بولے کروز میں بھر کر کے تیز تیز چٹ پٹ چٹ پٹ کرتے جا رہی ہیں بندوں ماتاؤں یہ سودا میاں کے پاس پہنچ کر کے بولی کہاں ہے تمہارو کنیاں بولے کہاں ہے جو چوری کریو ہے اب یہ سودا میاں نے کہا کنیاں او کنیاں سچے سچے بتاؤ تینی چوری کریو کنیاں کان پگڑ کر کے بولی میاں سب جھونٹ بول رہے ہیں ہم نے چوری کرینا ہے ہم نے یہاں کو گھر نائے دیکھو ایک نے کہا میاں سچ بتاؤ ہم تو پریشان ہے گئے کہاں کائیں ہم مٹکی میں ماخن رکھتے ہیں تمہارو کنیاں جاتو جا کر کے چوری کر لیتو ایک بار تو ہم نے اس کے ڈر کے مارے اپنے مٹکی میں گھنٹی باندھ دی چور آبے گو مٹکی پکڑے گو گھنٹی بجائے گی اور پکڑو جا بے گو لیکن ہم ہم کھڑی ہے کر کے دیکھ رہی جی تمہارو کنیاں آئے ہو اور آئے کر کے بولیو گھنٹی او گھنٹی گھنٹی بولی کھا ہے ہمیں مانتی ہے گھنٹی بولی ہاں تو اگر تم مجھے مانتی ہے تو جب میں مٹکی اتاروں تو مد بجنا گھنٹی بولی ٹھیک جب میں نیچے رکھوں ماخن مد بجنا گھنٹی بولی ٹھیک جب میں گوال بالوں کو بھوجن کراؤں تو مد بجنا گھنٹی بولی ٹھیک اب مئیہ میں نے دیکھو گھنٹی اکدم سانت پتہ نہیں کہا جادو تیرے لالا کی بانی ہے لیکن جیسے یعنے بھوجن کرنیوں پر آرم کیو اب گھنٹی ٹن 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 کنیاں بولیو باوری جب میں نے تینتے کہہ دیو کہ مد بجیو تو کہیں بج گئی گھنٹی بولی گھنٹی بولی کنیاں تینے کہہو کہ نیچے رکھوں مد بجوں تینے کہہو مانکھن کھلاو مد بجوں تینے کہہو ہاتھ سے پکڑو مد بجوں تو میں تین بار نائے بجی لیکن جب تُو بھوگ لگاوے جب تُو مانکھن کھاوے جب تیری پوجا ہو جب تیری آرمتی ہو اور ہم گھنٹی تب بھی نہ بجیں تو پھر بجیں گے کب بولی سچداند بھگوانے کی جائے یا تے ہم بج گئے کنیاں بولی تُو تو بج گئے وہ ہم فاس گئے مئیہ ہم نے دیکھو تیرو چھوڑا بھاگ تو نجر آئے ایک بولی مئیہ ہماری بور سن لے کہا کیا کہ ہمارے گھر میں نہ دودھ نہ کہی ہم نے پنڈی جی کو کہا پنڈی جی کل آ کر کے ستناران جی کی پوجا کر دینا ہم نے کہا کنیاں جی پنڈی جی لیٹ رہ جائیں گے جا کر کے بولائے لیچو اب یا تھوڑی دیر کے بعد آئے بھا بھی ستناران جی آئے گئے ہم نے کہا کہ اتنی جل تھی جائے کر کے دیکھیں اور پوچھیں کہا ہے ستناران جی تو جہاں ستناران جی کو بیٹھنا تھا وہاں دو پلہ بیٹھا دیا اور جائے کر کے بولے دیکھ مئیہ ستناران جی بیٹھے اب بتا مئیہ ستنار جی کو اتنو اپمان کرے تمہارا چھوڑا ایک نے کہا مئیہ ہماری بور سن لے بولے کہا تی نے تیرے گھر پر کا کی ہو بولے مئیہ ہم نے کہا کنیا بھوجن کر کے جائیو کنیا بولیو ٹھیک شام کو بھوجن پرساد بھائیو تو ہم نے کہا تھاکورجی کو بھوگ لگا دیں تب کنیا کو کھاوا میں کنیا بولے اے کاؤ تھاکورجی نہ آئے ہم ہی تھاکورجی ہیں ہم نے ڈاٹ دیا اے چھوڑا نند کو چھوڑا ہے کر کے تو تو بھگمان بنائے اپنے آپ کو اور جیسے ہم نے ڈاٹی تیسے ہم نے چل بھائیہ جو ہوگی دیکھی جائے مہے کہا بتو یہ تو چلو گئے راتری میں ہم سو رہے تھے ہمارو پتی سو رہے ہو ہماری چوٹی لٹک رہی واقعہ چوٹیاں لٹک رہے ہو اور وہاں نے آئے کر کے چوٹی اور چرکی ایک میں بانت دے اور کان میں آئے کر کے بولو ہوا اب میں ڈر کر کے بھاگی پتی ہمارے بھولے ہماری چوٹی کھینچ رہی ہے اور جیسے مڑ کر کے دیکھے تو ہماری چوٹی واقعی چوٹی سی بدھو بھائیوہ ہے بولی سچیداند بھگوانی کی مہیا سچی سچی بتائیو اب کتنوں پر داست کرے تمہارو چھوڑا کو تب کنہیاں نے کہا کہ مہیا اب ہم بھی بتا دے ان کی ایک دو بات کہا کہ جب ہم ان کے ہم آخن کے لیے جاتے ہیں تو کہتے ہیں لالا ہم تمہیں آخن کھیماویں گے لیکن ایک سرت ہے پہلے کمر پہ ہاتھ رکھو ہم ہاتھ رکھتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ اب تھوڑا سا کمر مٹکاؤ تو ہم کمر مٹکاتے ہیں تو ہم جب ناچنے لگتے تو ہمیں آخن کھلاتی ہیں اور سن لے مہیا اوخن لاتی ہیں اور کہتے ہیں کنیاں دھان پوٹو تب تمہیں آخن ملے گو اور سن لو کپڑے دھول کر کے کہتے ہیں لے چل کر کے ہمارے ساتھ کپڑے کی بالٹی رکھ دو اور کپڑے رکھو سوکھنے کے لیے مہیا بتا ہماری کاغلتی ہے یسود آنے کا سنو آج کے بعد اگر لالا کی اوپر کاؤ ارجام لگایو تو ہم تو برو کاؤ نائے ہووے گو اور اتنا کہہ کر کہ مہیا نے تو خدیڑ دیو سب گوالینیاں بولے ہاں کاؤ دینا پکڑ کر کے دکھائے دیں اور بندھو ماتاؤں ماتاؤں چلی گئیں ایک دن کی بار سب ماتاؤں نے یوجنا بھائیا کہ کشن کو پکڑ کر کے اصودہ کے پاس پہنچانا ہے بھگوال پہنچ گئے ایک مہیا کے گھر مہیا بڑی آہا سوست شریر ہے جیسے بھگوال نے کھٹ پٹ کری تب تک مہیا نے آ کر کے یہ پکڑ لیو جیسے کنیا کو پکڑے ہو بندھو کنیا بولے کاؤ کی مجھوڑ دی جو کاؤ کی بولی لالا چھوڑ تو دنگی لیکن ایک بات آج کے بعد چھوڑی نائے کرے گو سکھیوں نے کہا کہ چھوڑنا مت چل کر کے یہ سودہ کو یہیں بھلاو ماتاؤں یہ سودہ کو بھلانے چلی گئیں اب اس کو کوئی جروری کام یاد آگیا بچاری کو اب یہ بھگمان کو باندھ کر کے سوچی کام نپٹا لیں اور جب بھگمان کو باندھنے لگی تو بچاری باندھتے باندھتے ہار گئی انت میں ڈھاکور جی نہیں بھگے تو بولی کاکی ہم بتائیں کیسے باندھے ہو جائے بولی بتائیں دی جو بولی ہاتھ ایسے کرو ہاتھ کیا بولی اب پاؤں ایسے کرو پاؤں باندھ دیا بولی تھوڑا سا شریر دیوال کے پاس لاؤ دیوال کے پاس لے گئی پورا شریر باندھ دیا بولی لالا ہم باندھنا سیکھ گئیں کنیاں بولے تو تو سیکھنا باندھنا سیکھ گئی لیکن ہم چھوڑنا نہیں جانتے بولی سچداد بھگوانے مہیا اس طرح سے اب بتاؤ اتنا پریشان کرتا ہے یہ سودا مہیا نے جیسے آ کر کے دیکھا تو مہیا نے دیکھا کہ کسن نہیں بدا ہے بلکہ گوپی بدھی ہے اور گوپی کو دیکھ کر کے سودا مہیا نے کہا لالا کہاں ہے جب بتا چلا کہ لالا ہی باندھ کر کے بھاگ گیا تمہیا یہ سودا نے جا کر کے گھر پہ کہاں آج سے سبھی گوالی نیوں کی چھٹیں آج سے کسن کے لئے ماخن میں تیار کروں گا دیکھو بیس منٹ کی کتھا اور بچی ہوئی ہے بولو جلدی میں گووردھن لیلا کرا دے کہ بیس منٹ کی اپنی کتھا پوری کر لے بولو اب ہم کو تو کچھ کرنا نہیں ہے ہم کو تو بیہری جی کے گرپا سے بنا بنایا مل جانا ہے آپ کو تو تمام جمعیداریاں دیکھنے بولی سچدان بھگوانی کی جائے کل کی جو کتھا ہوگی وہ تینے بجے سے پرارم ہوگا کہیں سے برسات کھیناتے تھوڑا سام بلم کرتے تھے اور ہم کیا کرتے تھے بلم خودے ہو جاتا تھا پورا پان ڈال بھیگ جاتا تھا بولی سچدان بھگوانی کی جائے لیکن ہمارا پریاس رہے گا کہ سمیں سے کل کتھا پرارم ہو کہ جس سے آپ سن بھی لیں آپ کو کوئی کشٹ بھی نہ ہو تو بندھوم آتا ہوں یہ سودہ میاں نے اپنے سب ہی داسیوں کو باہر کر دیا اور باہر کرنے کے بعد اپنے لالا کے لئے مٹکی لے کر کے مکھن تیار کرنے بیٹھ گئے تھاکر جی جا کر کے بولے ماں یہ کیا ہو رہا ہے بولے تیرے لئے مکھن تیار کر رہی ہوں بھگوان پریم سی گودی میں بیٹھ کر کے دودھ پان کرنے لگے اور اسی سمیں جس گئیا کہ دودھ کو میاں سودہ نے دعا تھا وہ دودھ اُبھلنے لگا میاں سودہ دوڑ کر کے گئی دودھ کی مٹکی کو اتارا بھگوان کو کروڈھ آیا اور تننت کروڈھ آتے ہی میاں نے اٹھا کروڈی کو آہا بادھنا شروع کر دیا اور جب بادھنا شروع کر دیا کنھیا کو کروڈھ آیا کنھیا نے مٹکی پھوڑ دی میاں نے بادھنا شروع کر دیا دو انگل رسی کم پڑ گئے بار بار پریاس کرتی بھگوان بن جائیں لیکن بھگوان نہیں بن تب دیکھا کی ماں بہت پریسان ہے تد دھام بد مان شروع کر شکری تا گ س دو انگل او نب تین س انگل دے اش کو پکا پورے گھر کی رسی میاں سودا جی نے جگا دی لیکن لالا بندھن میں ہی نہیں آ رہا ہے تو میاں نے ہاتھ جوڑ کر دیکھا کہ اب میں کچھ نہیں کر باؤں گی پریسان ہو گئی تو بھگوان سری کشنا جبر جستی اپنی ماں کے ہاتھ میں بن گئے اور جیسے بن گئے میاں گھر کے کام میں لگ گئے بھگوان اون خل لے کر گئے ایک برکش تھا جس نام تھا یملارجن انہیں یملارجن کے برکش سے بھگوان نکلے یملارجن کے برکش گئے اس میں سے دو پرش پرگٹ ہوئے ایک کا نام تھا نل کوبر اور ایک کا نام تھا مڑی گریو اس نل کوبر اور مڑی گریو یہ دھنا دھکش کبیر کے بیٹا تھے دھن کے ابھیمان میں نارج جی کو دیکھ کر وستر نہیں بہنا تو نارج جی نے سراب دے دیا جاؤ برکش کی بھا گھڑے ہو برکش ہی ہو جاؤ جب یہ برکش ہو گئے تو بندھوں آتا اس سمیں انہوں نے انہوں بھا بھا نارج جی نے چندہ نہ کرو دعو بھا پر آج بھا بھا کر ان کا ادھی ہر کیا جب برکش کو گرنا دیکھا نند بابا نے اپنی چھوٹے بھائیوں کو بھلایا اور کہنے لگے کہ گوپ بردھا مہ تب آت آن ہو ی برہد بنے نند آد ی سم آگ مہ بردھ کار ممن ترین بھائی یہ تمام اتبات کیوں ہو رہے کبھی پوٹنا آتی ہے کبھی سکٹا سراتا ہے تو ایک نے کہ ہم کو لگتا ہے لالا کب گوکل میں رہنا ہی خطرے سے کھالی نہیں ہے بابا ایک کام کرو اس کو سب ہی ملے کین بیچارا تب سب ہی ملے کین بیچارا یہاں ہوتے ہے دگھنے اپارا یہاں ہوتے ہیں دگھنے اپارا چلو بسا برندہ بن ماہی چلو بسا برندہ بن ماہی سکل سپاس سہیت سو آہی سکل سپاس سہیت سو آہی ہم لوگ یہاں سے کہاں چلے برندہ 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 اچھا یہاں سے کون کون برندہ بن برندہ گئے بولو گئے ہو اگر نہیں گئے ہو تو میرے ساتھ من سی برندہ بندہ ہم چلو ہاتھ جوڑ کر کہو ہی سری رادہ ران ایک جگہ ہے رمڈ ریتی میں جا کر کی مٹھی کھانا کیونکہ جس نے رمڈ ریتی میں جا کر کی مٹھی نہیں کھایا جو جمونہ جی کا جلپان نہیں کیا اس نے اپنے جیون کو نرلتھک ہی بیکتا دیا بولی سچداند بھگوان کی جائے اس لئے اپنے جیون میں ایک بار برندہ من جرور جانا بند ہو کیونکہ سمتوں نے کہا ہے کہ برندہ بن دھام کو واس بھائلو جہاں پاس وہے یا مونہ پٹ رانی جو جن نائی کے دھیاد دھرے بے کنچ ملے تینے کو رج دھانے چاہے اووید وکار کرے اروشنک مونیشن کی من مانے نایم دھرے تارتے ہیں بھاو تارتے ہیں سری رادھی گلپتے تارتے ہیں بھاو تارتے ہیں سری رادھی گلپتے ہیں اگر آپ لوگ برندہ بن گئے یمونہ جی میں اسنان کیا تو کبھی آپ کا نرک نہیں ہوگا کیونکہ یمونہ جی کون ہے یماراج کی بہن ہے کون ہے سورے کی پتری ہیں یماراج کی بہن ہے اور یمونہ جی کا بچن ہے کہ جو کبھی آ کر کی یمونہ اسنان کرے گا ہے یمونہ وہ کبھی نرک میں نہیں جائے گا بولے برندہ بن بیہاری لال کی جائے یہ بھاگوان کا بچن ہے بندھوں آتا ہوں بھاگوان برندہ بن پہ پہنچے بھاگوان کے گوالبالوں کا برمہ جی نے ہرن کر لیا اور ہرن کر کے لے کر کے گئے ایک ورس تک بھاگوان گوالبال بنے رہے ایک ورس تک بچڑے بنے رہے کیوں بچڑے بنے رہے جب بھاگوان گئیاں چرہ کر کے آتے تو جب بچڑے چرہ کر کے آتے تو گئیاں سوچتے کہ اے بھاگوان کبھی آپ بھی میرے بچڑے بنتے کتنا اچھا ہوتا تو بھاگوان ان ماتاؤں کی پرسندتہ کے لئے کیا بن گئے بچڑے بن گئے ماتائیں سوچتے ہیں کہ ہی تھاکور جی تم اپنے مئیہ کے یہاں لیلا کرتے ہو کبھی ہمارے یہاں بھی لیلا کرو تو ان ماتاؤں کی پرسنتہ کے لئے بھگوان گوالبال بن گئے ایک ورس کے بعد جب برمہ جی کو پتا چلا تو آکر کی پرنام کرنے لگے پرہو ہمک سے اپراد ہو گیا جو میں نے آپ کے بچوں کو کشٹ دیا کیونکہ یہ گوالبال آپ کے بچے ہی تو ہیں یہ بچڑے آپ کے بچے ہی تو ہیں اور ان کو ہم نے کشٹ دیا پرہو مجھے چھما کرنا اور طولند ہاتھ جڑ کر کے کہنے لگے کہ تت تینکم پاسو سمیکش مارے بھوجیان سوا آتما کرتم بپاکم حیوات ومکو بی بدھن نمستے جی بیت سا مکتی پدے صدا یا بھاگ پرہو جو اس سنسارمی جیتی جی مکتی چاہتا ہے وہ ہے آپ کی کرپا کی اچھی تنے سمیکشہ کرے جو کرم کیا ہے اس کا پھل بھوگنا ہے اس میں کوئی سنسار نہیں ہے اور من پانی سے صدرم آپ کو نمسکار کریں برمہ جینے کا پروہ ہم سے کیوں ناراج ہے کوئی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے ماں کے گرب میں ماں کو کئی بار مارتا ہے پاؤں سے لیکن ماں اس سے بدلہ نہیں لیتی اس کو پریم دیتی ہے اس کو بھولاتی ہے دولارتی ہے پچھکارتی ہے تو پرہو اس سنسار میں آپ بھی کیا ہیں پتا ہے ماتا ہے اور آپ کے بھیتر کتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تواست کچھوک یدپیا ننت اس سنسار کے جتنے اننت لوگ ہیں سب کہاں بیٹھے ہیں آپ کے ادھر میں تو اگر چھوٹی شی ہم سے گلتی ہو جائے تو پرہو آپ کو ناراج نہیں ہونا چاہیے اور پرہو ان برجواشیوں کا بھاگ تو دیکھو کتنے بھاگ سالی ہیں بے کنٹ والی اتنے بھاگ سالی نہیں ہیں سب سے بھاگ سالی کون ہے برندہ بنوالے اہو بھاگیم اہو بھاگیم نند گوپ برجوکسام ینویتنم پرمانندم پون برم سناتنم کی اس نند بابا کے گھر پہ سناتن برم آ کر کے اوتار لے کر کے لیلا کر رہا ہے برندہ بنوالے کی جائے برمہ جی تین بار پرکرمہ کیے اور پرکرمہ کر کے پنے دھام کو چلے گئے تریکرم پرکرمیہ پادیو ہو اچھا یہاں تمام لوگ بیٹھے ہیں جانتے ہیں پرکرمہ کتنی ہوتی ہے بولین شیوی کی آدھا پرکرمہ ہوتی ہے جہاں سے جلہری آوے جہاں سے جل گرتا ہو وہاں سے واپس ہو جانا چاہیے دیوی کی ایک پرکرمہ ہوتی ہے سوری کی سات پرکرمہ ہوتی ہے اور گھنیس جی کی تین پرکرمہ ہوتی بولین سچدانت بھگوان کی ایسا آپ لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے اس کے بعد بھگوان نے جا کر ایک دن کالیے دمن کیا ایک ناغ جو آکر کے جمنا جی کو ویسیلہ کر رہا تھا بھگوان کو بڑا کشٹ ہوا کہ یہ ناغ کالیے ناغ جمنا جی کو ویسیلہ کر رہا ہے تو بیلو کی دوشی تام کشنا 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 ہی ناغی بھو تسیاں بسودم بچھن سرپیتم دوا سیان اب اس بسیلے جل سے مجھے کالیے ناغ کو نکالنا ہے تو بھگوان اپنے گوال والوں کے ساتھ آئے سکھا منڈلی کے ساتھ کندک کریڑا پرارم کر دیا اور کندک کریڑا کرتے کرتے بھگوان نے کتنی جور کی گیند ہماری کی جا کر کیوں گیند کالی دہ میں گر گیا اور جب کالی دہ میں گیند گر گیا اب رادہ رانی کی بھائی کا نام سردامہ بھئیہ مہیں گیند لائے کر گے دے دی جو بھگوان بولی بھئیہ کالی مہیں نقصان پہنچائے دے گو بولی ہم کچھو نہ جانے ہمیں تو ہماری گیند چاہیے بھگوان نے آو دیکھانا تاؤ قدم کی ڈالی پر چڑھے اور قدم کی ڈالی پر چڑھ کر کے بھگوان کود پڑے جمنا جی کی بھی سنت کہتے ہیں جیسے کرسن جمنا میں کودے مہیں یا سودا کا ہردے دھک سے دھڑتے ہیں انہوں نے کہا کہ داؤ بھئیہ کنھیا کہاں ہے تب تک ایک گوالہ دوڑ کر کے آیا مہیں گجب ہے گیا مہیں گجب ہے گیا مہیں بولی کہاں ہے جو کنھیا جمنا جی میں کود گئے جیسے مہیں نے سنا کہ کنھیا جمنا جی میں کود گئے ابال ورید بنیتا سرونگ پسو ورید تیو نرج مرگو کلا دین کرسن درسن لال سا یہ سودا میہا جا کر کے کہتی کہ نہیں ایک بار باہر آجا میں تمہاری ماں ہوں گوال بال دوڑے گئیا دوڑی بچڑے دوڑے میرا پرسن مجھے چھوڑ گیا سب بھگوان کو بھلا رہے مندھوں بھگوان نے کیا کیا جل میں جا کر کے جیسے ہی کالی ناک کو دیکھا کالی ناک کی پتنیاں ہاتھ جڑ کر کے بولی باہر چلے جاؤ نہیں تو میرا پتی بڑا پروڈھی ہے آپ کو دند دے گا جل میں ہلور ہونے لگا کالی ناک اٹھ کر کے آیا ہن لے کر کے بھگوان کو مارنا چاہ رہا تھا بھگوان کیا کرتے ہیں اس کالی ناک کو خوب چھکاتے ہیں انت میں کالی ناک نے بھگوان کو لپیٹ لیا بھگوان نے سریر کو بڑھایا کالی ناک کا ہٹی ہٹی ٹوٹ گیا اسٹھ پنجر ڈھیڑا ہو گیا اور بھگوان نے اس کو اٹھا کر کے کیا کیا بہا دیا اور جیسے بہایا اب بھگوان کالی ناک کے پھن پر جا کر کے بیٹھ گئے بولی سچدانہ بھگوان کی اب جیسی بھگوان کالی ناک کے پھن پر بیٹھے اب بھگوان مشکرہ رہے ہیں سب لوگوں نے کہا پروہ آج آپ بڑی سندر لگ رہے ہیں اب بھگوان کھڑے ہوتے ہیں اور جیسے بھگوان کھڑے ہوئے مہراج دیوتا پسپ کی برسا کرنے لگے اور پسپ کی برسا کرتے ہوئے بھگوان نرتکنارم کرتے ہیں تانداؤ کا تھی موندن پر نرتکنگیردھاری پاں 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 سسک سسک سن آدھک نن 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 ناردم نن 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 سکل ناچت گرداری انڈ ہوگتی منڈل پری ناچت گرداری سور داس پربیت پار چن 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 دھرت بھائی بھائیو کالی ملے کالیا مردن بھگوان کی جائے ہیں جب بھگوان ناچنے لگے دھیان سے سننا کیونکہ اب تھوڑی دیر کے ہی چرچہ بچی کیونکہ آج بھگوان کا ماں کھنچوری لیلا سماکت دعا اب اس کے بعد ہم لوگ سنیں گے گووردھان دان لیلا اور کل اور پرسوں دو دن اور کتھاں بچی ہوئی ہے اس کے بعد پھر بیہاری جی کے کرپا سے کب ایسے اوسر آئیں گے بیسے آپ لوگ تو بستی سٹی میں ہیں ہم کو لگتا ہے کہ ہمیشہ بھگوان سننے کا اوسر ملتا ہوگا لیکن چتنے بار سنیں اتنے بار اپنا سو بھاگ سمجھنا چاہیے وہ لیے سچناند بھگوان کی بندوں جب بھگوان ناچنے لگے کالی ناک کا پھن پھٹ گیا ایسا لگنے لگا لال لال کمل کے پسپون سے کوئی بھگوان کا سیوہ کر رہا کوئی سواگت کر رہا ہو کالی ناک کی پتنی بھولی نیایو ہی دنڈ کردکلی بھسے سویں سورا وطارم کھل نک رہا ریپو ہو سدان آم پی تل لدرسٹے دھسے دمم بھلمے مانو سنسنا آپ کا اوتار ہی دستوں کے کلیان کے لیے ہوا ہے دستوں کے ادھیار کے لیے ہوا ہے پرہو آپ نے میری پتی کو دنڈ دیا ہے آپ کی جے ہو لیکن پرہو اب اس سے جائے جگر دنڈ دو گے تو یہ مر جائے گا ہم آپ کے چرن کا رج چاہتی ہیں اب دیکھیں کتنا بھاو ہے کیونکہ جل میں کوئی کھڑا رہے تو اس کی پاؤں میں دھولتو لگے گا تو کیا کریں باہر بھگوان سمجھ گئے اور جیسے بھگوان سمجھے کالی ناک ہوئی آگر بھگوان سے کہا پروہو بتائیے ہم سرپ ہیں ہماری عادت ہے ہم بدلہ لینے والے ہم کئی بار لوگوں سے بدلہ لینے ایک بار اگر کسی کی تصویر ہماری آنکھ میں چھپ جائے کھینچ جائے تو کئی جنموں کے بعد بھی ہم اس سے بدلہ لینے والے ہیں بولی سچدادن بھگوان نے کی جائے جان دیجئے گا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب پوری سنسار کو آپ بناتے ہیں تو سنسار کو کروڈھی بھی آپ ہی بناتے ہیں بھگوان بولے ہاں سنسار کی بھیتر بس بھی آپ ہی ڈالتے ہیں بھگوان بولے ہاں تو پروہو جب آپ ہی کروڈھی بناتے ہیں آپ ہی بھی سیلہ بناتے ہیں تو ہماری گلتی کہاں سے ہوگا ہے بھگوان نے کہا دیکھ کالی اناگ میں نے جتنے لوگ آئے سب کو مارا لیکن تجھے میں نے کچھ نہیں کہا جانتا ہے کیوں اس لئے میں نے تجھے کچھ نہیں کہا کیونکہ کالی اناگ تُو جو ہے نا میرا پرمہتہ اسے اور جو ہو ایک بار سمجھانے پر مر جائے اسے مارا نہیں جاتا ہے اب تُو مر گیا ہے نا تو میں نے تجھے چھما کر دیا اور جیسے بھگوان نے کالی اناگ کو چھما کیا کالی اناگ اب تُم اس کالی ارد سے نکل جاؤ کالی اناگ نکل کر کے گیا بھگوان باہر آئے میں آنے گلے لگایا راتری میں بھگوان جمعنا جی کے کنارے بشترام کیے سبح سب اپنے اپنے ستھان کے لئے پرستان کرتے ہیں لیکن گوپیوں نے دیکھا بھگوان کو تو موہی تو ہو گئی بھگوان کو دیکھ کر کے اب سب ہی گوپیوں کی من میں کیکہ اچھا ہو گئی کہ کسنا ہماری پتی بنے گا دیکھئے سنسار کی ایسی کون مہلا ہوگی کون ناری ہوگی کون پرست ہوگا جو بھگوان سے جڑنا نہ چاہتا بولہاں جی کی نا جی ہر ویتی کا ایک ہی سوتر ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح سے بھگوان سے جڑ جائیں یہی منس کا دھرم ہے یہی منس کا پرمکرتب ہے تو بندوں ماتا ایک دن برج کی سبھی گوپیاں گئیں اور جا کر کے جمونہ جی کے کنارے مٹی کی مورتی بنائیں اور مورتی بنا کر کے ماتا جی سے کہہ رہی ہیں ماتا جی اگر میں نے منکرم بچن سے کسنا کو ہی اپنے پتی کی روپ میں چاہا ہو تو کسنا مجھے پتی کی روپ میں ملے دیکھئے یہ بھگوان سے پریم تو کرتی ہیں لیکن ایک اپراد کر رہی تھا اپراد کیا تھا جل میں نروست رہو کر کے اشنان کرنا سانستر میں لکھا ہے کہ اسطری ہو یا پرس ہو کبھی نروست رہو کر کے اشنان نہیں کرنا چاہے کیونکہ جل کے دیوتا ہے برون جب کوئی ناری یا پرس جل میں نگن ہو کر کے اشنان کرتا ہے تو جل کے دیوتا برون ناراج ہو اور دوسرا لوکک جگت میں اگر کسی نے دیکھا کہ مہراج نگن ہو کر کے کوئی پرس اشنان کر رہا ہے کوئی مہلہ اشنان کر رہی ہے تو لوگ کہیں گے کتنے لج لوگ ہیں یہ جن کو کوئی لجا نہیں ہے تو مہراج جل میں برون دیوتا بھی ناراج ہوں گے اور سماج کے لوگوں کو بھی اگر کتی برا لگے گا اس لیے کبھی بھی نروست رہو کر کے اشنان نہیں کرنا چاہے تو بھگوان نے یہ سکشہ کو دینے کے لیے ان کے وستر کو اٹھایا اور لے جا کر کے قدم کی ڈالی پر لٹکا دیا اب آپ لوگ بیٹھیں دھیان دینا کئی لوگ اس کتھا کو سن کر کے بھگوان کو کہیں گے کہ بھگوان تو چھلیا ہے وستر چھوڑاتا ہے کوئی ناری اسنان کرنے جائے کوئی وستر چھوڑا کر کے بھاگ جائے تو اس کو کیا کہو گے چھچھوڑا کہو گے لیکن اب رہ سے سمجھئے جس سمیں بھگوان نے ماتاؤں کے وستر چھوڑائے اس سمیں کرسن کے عمر تھی چھے ورس کے اب بتاؤں چھے ورس کے سریر میں یہ بھاو ہوتا ہے کون ناری ہے کون پروس بولی اور آپ کو اگر ادھیاتم کی درستی سے بتاویں تو گوپی کیا ہے بولی جیو اور بستر کیا ہے ابیدیا جب بھگوان کسی کو اوپر کرپا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مایا روپی آورن کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کو اوپر کرپا کر دیتے ہیں بولی سچدادن بھگوان کی جائے تو جس کا جس کا بھگوان نے چیر چھوڑایا اس کو راس لیلا میں آنے کا نمتر پتر دے دیا بولی سچدادن بھگوان کی اور اس کے بعد گوپیاں بھگوان سے کہنے لگے ڈھاکور جی ہمارا چیر دے دو بھگوان نے کہا سنکلب کرو کہ آج کے بعد جلوے نربستر ہو کر کسنام نہیں کروگی گوپیوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کنیاں آج کے بعد نربستر ہو کر کسنام نہیں کروں گے بھگوان پرسند ہو کر بستر دے دیے اور بھگوان اس سے گوپیوں نے کہا کسنام ہماری کیا گلتی ہے تم بانسری ہی ایسی وجاتے ہو کہ ہم محید ہو جاتی ہیں گوپیوں نے بھاو سے کہا کہ کسنام آپ کی جو بانسری ہے یہ محید کرتی ہے اچھا یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں جانتے ہیں بھگوان کی بانسری کون ہے جب بھگوان رام رامڑ کو مار کر کے آئے تو رام جی نے کہا ہنوان جی ہم کپی بھرت بھئیہ ہم ہنوان جی سے ارن نہیں ہیں تو بھرت جی نے کہا یہ کام کریے ہنوان جی کو جا کر کے آپ ان کا پاؤں دبا دی جی ارن ہو جائیے تو ہنوان جی کے پاس گئے ہنوان جی سے کہا لائی آپ کا پاؤں دبا دیں ہنوان جی نے کہا پرہو کیا کرتے ہیں آپ ہمارا پاؤں دباؤ گے جب پاؤں دبانے سے منع کر دیا تو اسی حنوان جی کو اگلے جنم میں بھگوان سری کشنا نے باؤسری بنا لیا بھولی سچداند بھگوان کی برندہ بن کے گلے میں سیاں گیا تھے چراتے حنوات بنے تھے بنسی گھن سیاں تھے بجاتے بن سستو سویمر اترہ تو جو مہان نام کا رودر ہے وہی بنسی بن گیا بھولی سچداند بھگوان کی اور وہی مہان نام کے رودر کون ہے حنوان جی بنسی بنا لیا اور بنسی جب بھی بجتی ہے تو ہماری گوپیاں کہتی ہیں کہ گھن شام تیری بنسی پاگل کر جاتی ہے گھن شام تیری بنسی پاگل کر جاتی ہے گھن شام تیری بنسی پاگل کر جاتی ہے پاگل کر جاتی ہے پاگل کر جاتی ہے پاگل کر جاتی ہے موسکان تیری بھی تھی موسکان تیری بھی تھی خائل کر جاتی ہے اور دنیاں سونے کی ہوتی تو کیا کرتی من موہر 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 جب بانس کی ہو کرتے موسکان تیری بھی تھی جب بانس کی ہو کر کے اتنا تڑپاتی ہے ہائی بھو ہائی بھو ہائی بھو ہائی بھو ید گورے ہوتے تو کیا کرتے من موہن ید گورے ہوتے تو کیا کرتے من موہن کیا کرتے من موہن جب کالے رنگ پر ہی جب کالے رنگ پر ہی دنیا مر جاتی ہے ہن شام تیری بنسی آگل کر جاتی ہے ہن شام تیری بنسی آگل کر جاتی ہے ہن شام تیری بنسی آگل کر جاتی ہے کنھیا نے کہا کہ آپ چنتا نہ کرنا صدیم ہماری کرپا آپ کے اوپر ونی رہے گی اور بھگوان گوپیوں کو آسرباد دے کر کہ آج اپنے گھر پر آئے اب یہ پرسند آپ لوگ ستنے کیونکہ اسی کے بعد کتھا بسترام ہونے جا رہا ہے بھگوان جب گھر پر آئے تو دیکھا کہ آج چھپن پرکار کا بینجن بنا رہا ہے بھگوان کے گھر اچھا صحیح سے بتاؤ ایک آدسی کے بعد جب دو آدسی آتی ہے کوئی اگر ورندہون گیا ہوگا تو ورندہون جاکر کی دیکھنا آج بھی چھپن پرکار کا بھوگ میرے تھاکور جی کو لگایا جاتا ہے یہاں کوئی کھایا ہے چھپن بھوگ کھایا ہے ہماری بات آئے جب کہیں کتھاؤ تھا ہوتا تھا پہلے اب تو نہیں ہوں گاتی یہ تو پہلے گاتی تھی سونے کے تھاری میں جیور نہ بنایا راما کہتی تھی نہیں بتاؤ اچھا اس میں سے کتنے لوگوں نے پھول کی تھاری میں بھوجن کیا ہے اچھا جب پھول کی تھاری ماجنے والے نہیں ہیں پیتل کی تھاری ماجنے والے نہیں تو سونے کی تھاری اب تو دیکھنے ملتی نہیں سچداند بھگوان کی جائے اچھا ہماری بات آئے بڑھیاں بڑھیاں گیت گاتی سونے کے تھاری میں جیور نہ بنایا راما جمنا نہ گھونٹے پپر واتر کھڑی کہیو آئی ہیں بھگوان ہمارے نگری کہیو آئی ہیں بھگوان دیکھو بھگوان بھگوان آج کی بھو جیسے بھو جن تیار ہوتا ہے سٹ کر کے اپنے پتی کے کمرے میں رکھ دیتی ہے سبجی جادہ ڈال جادہ اور اس کے بعد گھر والے چاہے کھائیں ہلا یہاں کی بات نہیں بستی میں بھگوان 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 ڈائننگ ٹیبل لیکن ڈائننگ ٹیبل نہیں بھو جن جب ہی کرنا ہے تو پریوار کے ساتھ نیچے بیٹھ کر کے بھو جن کرو بھو جن آپ کا پچے گا اور یہ کھڑے کھڑے جو بھو جن کرتے ہو اس سے نہ تو بھو جن صحیح سے پچے گا پریشان رہو گے گیش کی استطیب نہیں بھگوان کی نیچے بیٹھ کے آرام سے پالتی مار کر کے یکیس میرے تک چبہ چبہ کر کے بھو جن کرو دیکھو کبھی بیمار نہیں رہو گے لیکن ایک بات اور دھیان رہے بھو جن کرو ایک حصہ جل پیو ایک حصہ اور ایک حصہ اسثان کھالی رکھ دو جس سے ہوا کا سنچار ہوتا رہے اور آج کل تو لوگ اتنا کھالیتے ہیں اب جل پینے کی بیوستہ نہیں ایک گھنٹہ پہلے جل پیو گھنٹہ بعد جل پیو اور بھو جن کرتے گھونٹ گھونٹ جل پیو جس سے بھو جن بڑیاں سے پستہ رہے بھو جن کرنے کے بعد کم سے کم ایک ہزار قدم چلنے کا پریاس کرو اب آپ کہیں گے مہاراج ہمارا گھر چھوٹا ہم ایسے ٹہ لیں تو اپنے گھر کے چھت پر چلے جاؤ چھت پر جا کر کے ٹہلو سوستر ہوگے بھولی سچداند بھگوان کی بندوں ماتا ہوں تو آج چھپن پرکار کی بنجن بن رہے ہیں مہیا یا سودہ کی یہاں کنیا جا کر کی جیسے پہنچے مہیا نے کہاں بابا بابا بھگوان بھولی ماتا یہ بابا بابا کیا ہوتا ہے بھولی لالا آج بھگوان کی پوجا ہوگی اس لیے آج کا جو بنجن بن رہا ہے اس کے لیے کیا ہو رہا ہے بابا بابا کنیا نے کہاں کیسی پوجا بولی جا کر اپنے بابا سے پہنچے بھگوان پہنچے بابا ہمارے گھر پہ کوئی کمی تو ہے نہیں پھر ہم لوگ کیوں پوجا کرتے ہیں ہم لوگ تو راجہ ہیں نا تو نند بابا نے بتایا کہ پرجنیوں بھگوان اندرو می گھستیا آتما مورتایا تی بھی برسند بھوتانا پرانجی ونپایا ہم سب کے دیوتاں ہیں اندرو اندرو پانی برساتے ہیں سل اچھا ہوتا ہے ہماری گھیا گھاس چڑھتی ہے دودھ دیتی ہے تب یہ پکوان بڑھ رہا ہے کنیا نے کہاں اب یہ نہیں کہ پوجا ہوگا تب جل برسائیں بابا نے کہاں تو کہنا کیا چاہتا اچھا 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 مرد سب کا مریت بن جائے رسیاں سب کا مریت بن جائے رسیاں جے جے شام رسیاں کھن شام رسیاں رچی رچی موگ لگاؤں رسیاں شام رسیاں گھنج شام رسیاں رچی رچی بھوک لگاؤ رسیاں سمیری کے بیرے صدا ماں کے تندل سبری کے بیرے صدا ماں کے تندل سمیری کے بیرے صدا ماں کے تندل سبری کے بیرے صدا ماں کے تندل ساگ بے دھرے گھرے کھاؤ رسیاں رچی رچی بھوک لگاؤ رسیاں یہ شام رسیاں میری شام رسیاں رچی رچی بھوک لگاؤ رسیاں ایسا بھوک لگاؤ رسیاں ایسا بھوک لگاؤ رسیاں سب امرت بن جائے رسیاں سب امرت بن جائے رسیاں شام رسیاں شام رسیاں رچی رچی بھوک لگاؤ رسیاں شام رسیاں شام رسیاں شام رسیاں شام رسیاں رچی رچی بھوک لگاؤ رسیاں اور جیسے بھوک لگاؤ رسیاں اندر نے پانی برسانہ شروع کر رہا ہے دیکھتے دیکھتے مہراج کتنی جل کی برسا ہوئی ہے اچھا ایک سنت نے کہا کہ کیسا برسا ہو رہا ہے بھولو اسٹھلو اسٹھلو ہو بشتی بارشت سر بخا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بارش نہیں ہو رہے موٹے موٹے خمبے کا ٹوٹ ٹوٹ کر کے مہراج بھاگ گر رہا ہے اچھا ایک دن برسا نہیں ہوئی سات دن اور سات رات اچھا بتاؤ یہاں کھالی دوی گھنٹہ دن میں ایک گھنٹہ رات میں یا بیس منٹ پچیس منٹ برسا ہو جائے تب وہ اگل بگل پتا چل جاتا ہے اب کہیں نہ پتا چلے یہ ٹی بی ہاسپٹل سے لے کر کے آپ چلے جائیے بس اڈا کے پہلے تک بتاؤ پتا چلتا ہے کی نہیں پتا چلتا برسات ہوا ہے یہ تو بھگوان کی بڑی کرپا ہے کہ کار ہے اگر کہیں موٹر سیکل ہوتی تو سفید کپڑا بے کار ہے وہ لے سچلا نا بھگوان کی جائے پتا چل جاتا ہے تو اب اندر نے برسات کیا سات دن سات رات لگاتا اور برسا ہوئی لیکن اب آشری مانو کی کہ ایک بوند جل دکھائی نہیں پڑا تو جل گیا کہاں تو یہ ایک بار اب کیا کریں کہ جو کیرہ کے پات میں پات پات میں پات اتیوں وقتہ کے بات میں بات بات میں بات جیسے کیلہ میں پات تمام ہوتا ویسے وقتہوں کے بات بہت ہوتا ہے تو تب بھی ہم آج ہم بندے بھارت ٹرین سے چل رہے ہیں سناتے جلدی جلدی چل رہے ہیں بولے سچ داند بھگوان کی جائے بندوں ماتا ہوں جہان دیجئے گا اب آپ سے بات بتا دوں کہ جب بھگوان نے دیکھا کہ آخری اتنا برسات ہوا جل گیا کہاں تو سری شکدیو جی مہراج سے پرکشی جی نے پوچھ لیا کہ مہراج یہ جل گیا کہاں جر اکرپا کر کے بتائیے سری شکدیو جی نے کہا جب رام جی رامن کو مار کر کے آئے تو سیتا جی سے کہاں ہم چاہتے ہیں سیتا جی نے کہاں جب دبلہ پتلا کتنا کھائے گا جب دبلہ پتلہ کتنا کھائے گا اب اگستی جی بچارے ساڑھے گیارہ بجے ہاتھ پاؤں دھو کر کے بیٹھ گئے سیتہ جی نے چھپن کٹوریوں میں بنجن رکھا اب اگستی جی بول رہے ہیں بھگوان اس کو ناک میں ڈالوں کی کان میں ڈالوں کیا کروں اب ایسے بچارے کرتے 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 کیا ہوا اچانک آچاری سے سکدیو جی مہاراج کہتے ہیں کہ اگستی جی نے ایک ہی بار میں سارا بھوجن ساف کر دیا سیتہ جی گھبڑائی ہے بھگوان آپ کیا کریں گنیش جی کو بولایا گنیش جی بچارے پندرہ دن تک پوری چھانتے رہے پندرہ دن تک پوری چھانتے رہے سیتہ جی نے کہا بابا اور ضرورت ہو تو بتانا اگستی جی نے ہاتھ جڑ کر کے کہا ماتا جی ابھی بھوجن شروع کہاں کیا ابھی تو نمک چک کر رہے سیتہ جی نے کہا ہے بھگوان اتنے دن نمک چک ہو رہا ہے تو بھوجن کب شروع ہوگا پترہ دن کے بعد گنیش جی ہاتھ جڑ کر بولی ماتا جی چھما کرنا دوئی بیٹا ہے سبحلاو دوئی ناتی ہے یوگ چھم دوئی پتنی ہے ردی ستھی مہراج ہم ہی نہیں رہیں گے تو گھر کئی سے چلے گا ہم کو چھوڑ اب ردی ستھی آئیں اوہ بھی بچاری سترہ میں دن ہاتھ جڑ کر بولی ماتا جی گھر جانا ہے اشت ستھی آئیں بچاری بائیس دن تک پوری چھانی وہ بھی بہا کر کے اپنے گھر کبیر جی دیکھ رہے ہیں ایک کونہ بچار ہے باقی سارا ساپ ہو گیا ہے بولی سچدانہ بھگوانے کی جی اب ایسے کرتے کرتے رام جی نے آ کر کے جان کی جی سے پوچھا پنڈی جی بھوجن کر رہے ہیں سیتا جی نے ہاتھ جڑ کر کے کا ایک بار ان کا پیٹ بھر جاتا ہے پھر قسم کھا لیتے کہ کبھی دوبارہ پنڈی جی کو بھوجن نہیں کراؤں اتنا کھاتے ہیں دن بھر کھات نہ پینا لگا ہے بتاؤ اتنے دن سے لگاتا ابھی پیٹ بھی نہیں بھارا ستا ایس دن چھبیس دن پیت گیا چھبیس میں دن رام جی نے آ کر کے کہا جان کی جی پنڈی جی بھوجن ٹھیک تھاک کر رہے ہیں سیتا جی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا یا تو ان کو ہٹاؤ یا تو ہمارے مرتیو کی تیاری کرو اب ہم بچیں گے نہیں اگر یہ کھاتے رہے ایک دن اور تو رام جی نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا اب بند کر دو وہ لے اب بند تو کر دیا تھوڑا سا جل مل جاتے تو آنند مل جاتا ہے کیونکہ کتنے بھوجن کے بعد جل ملے گا تبہ تو پچے گا سیتا جی نے کہا ادھر آئیے کیا ارے جل کے لیے نمتر مرتے نا کیونکہ بھوجن تو جیسے دیسے پورا ہو گیا جل پیلا ہو گیا تو چھبیس دن کے ستائیس دن کے بدلے چھوون دن جل پیئے گا جل کہاں سے آئے گا رام جی نے کہا ہاں پرہو جل کی بیوستہ نہیں ہے بولے کوئی بات نہیں ہم اپنا بیوستہ کر لیں گے سمادھی لگائے دعاپر آ گیا اب یہ جتنا جل گیرا سارا جل اگست جی بچارے پی لیے کیونکہ تریتا جگ میں کھائے تھے اور دعاپر میں بچارے پیئے بولی سچدانت بھگوانے کی تریتا جگ میں بھوجن کیا دعاپر میں جل پیا اب دھیرے دھیرے اندر کو پتا چلا کہ ہمارے اس برسہ سے کچھ ہونے جانے والا نہیں ہے اے راوت ہاتھی سے اُتر گئے چرنوں میں گر پڑے بھگوان سے کہا پرہو مجھے چھما کر دیجئے بسودھ ستتم تودھام سانتم تپو میم دھست رجستکم مایا میویم گرسم پرواہو نابید تیتین گرہانو بندھ پرہو آپ کی جائے ہو آپ بسودھ شروف ہیں آپ بسودھ ستگوڑ میں اشتھیت ہیں آپ کا شروف کو ہی نہیں جان پاتا آپ کا پرپنچ مایا میں ہے آپ کے شروف کا جعان نہ ہونے کے کارن یہ ہے آپ میں پرتیت ہوتا ہے ہے پرمپیتہ پرمیشور ہمیں چھما کریے بھگوان نے کہا اندر میں تمہیں چھما کرتا ہوں دس سلوک میں بھگوان نے اندر کو چھما کر دیا جانتے ہیں کیوں برمہ جی کو چالیس سلوک میں اسٹتی کے بعد بھی چھما نہیں کیا اور اندر کو دس سلوکوں میں بھی چھما کر دیا اس لیے کیونکہ برمہ جی نے بھگوان کے بھگتوں کو بھگوان سے دور کیا اور اندر نے اپنے گلتی سے بھگوان کے بھگتوں کو نزدی کیا بھگوان کہتے ہیں جو مجھ سے میرے بھگتوں کو چھینتا ہے وہ برمہ بھی ہو میں چھما نہیں کرتا اور جو میرے بھگتوں کو مجھ سے جوڑتا ہے وہ گاؤں کا ایک ادنا کسان بھی ہو تو میں اس سے پریم کرتا ہوں وہ لیے سچداند بھگوان کی جائے اس طرح سے گوبردھندان لیلا ہوئی بھگوان سری کشن نے پربت کو اٹھائے رکھا کتنے دن سات دن لگاتا مییا نے کہا دیکھو میرے لالا نے پربت اٹھایا من سکھانے کا ماں اپنے بل پر نہیں اٹھایا کچھو ماں کھن کے بل بڑھیوں کچھو گوپن کری سہائے اور آدھا رانی نے کرپا کری گوبردھند لیو اٹھائے کچھ آدھا رانی کی کرپا ہے کچھ گوال بالوں کا جو چورا چورا کر کے ماں کھاتا تھا وہ سکتی کہاں جائے گی ایک سکھی نے کہا سکھی ہم بہت کنہیاں کو برا بھلا کہتے تھے لیکن ایک بات بتاؤں چوری چوری تدھی ماں کھایا اور ہیس سکھی سیاں کام اب آئے ہو اگر اتنا چورا چورا کر کے کھایا نہ ہوتا تو اتنا بل نہیں آتا تو گوبردھند کیسے اٹھاتا کچھ مجھے جھما کر دینا بھگوان نے پربت کو رکھا اور پیارے پربت کو رکھ کر کے بھگوان نے گوبردھند جی کی پوجہ کرا کر کے یہ سنکیت دیا کہ ہمیں اپنے جیون میں برکچوں کی رکھا کرنی چاہیے پربتوں کی رکھا کرنی چاہیے برنسپتیوں کی رکھا کرنی چاہیے جل کی رکھا کرنی چاہیے کیونکہ جب ان سب کی رکھا ہوگی تب ہی ہماری آپ کی رکھا ہوگی ہمیں برکشوں کو نشٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بھگوان کا آج سنکیت ہے مولی برندہ ونبیہاریلا لے کے جائے یہ گوبردھند کون ہے اسی بات کو بتانے کے بعد آئیے بھگوان کا آپ لوگ جھاکی درشن کریں گے یہ گوبردھند جی جب رامیسرم کا نرمان چل رہا تھا تمام پربت بلائے گئے گوبردھند کو لینے ہنمان جی کہے تھے جیسے شیط بند کا کاری پون ہوا رام جی نے کہا جو پربت جہاں ہے وہیں رکھ دیا جائے ہنمان جی سے گوبردھند جی بہت رو کر کے بولے پر ہو ایک سنت کا یہی کام ہے کہ کسی کو اکھاڑ دینا ہنمان جی نے کہا یہ کام تو نہیں ہے لیکن اکھاڑ کر کے بھگوان سے جوڑ دینا یہ تو سنت کا کام ہے کہا پربو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب نہ تو ہم گھر کے رہ گئے نہ ہم گھاٹ کے رہ گئے اب ہم کہاں جائیں گے ہنمان جی نے رام جی سے کہا پربو آپ نے بڑا غلط کیا تو رام جی نے کہا ہنمان جس کو تم اپنا لو اس کو میں ٹھکڑا سکتا ہوں کیا چھنٹا نہ کرنا دعا پر میں اسی گوبردھن کی پوجہ میں سینگ کروں گا آ کر کے اسی لئے بھگوان نے آ کر کے گوبردھن کی پوجہ کی اور بندھوں گوبردھن کو اسٹھاپیت کیا جس کو بیٹی بیٹا پریبار سماج دھن کسی بھی وستو کی چھنٹا رہتی ہو وہ گوبردھن جی کی پرکرمہ جا کر کے کر لے نشجت روپ سے اس کا سارا آبھاؤ سماپت ہو جائے گا بھگوان کی ایسی کرپا اس کے اوپر برسے گی اس کے سارے کشت سارے دکھدور ہو جائیں گے انہی سبتوں کے ساتھ آج کی قطعہ کو بیسرام بھگوان کی جھاں کی آنے والی ہے آپ لوگوں سے ایک نویدن ہے کل میرے تھاکور جی کا بیباہ ہے کیا ہے بیباہ کل آپ لوگ پڑھیاں سے ایک دم بیوستیت ہو کر کے آئیے گا جن ماتاؤں کو رکمنی جی کا پاؤں پوجنا ہے وہ اپنے اپنے گھر سے بستر ورتن ساڑھی کپڑا گہنا بکھو نولخا ہار جو بھی لاپ آئیے گا لاکر کے بھگوان کا پاؤں پوجن کرئے گا آپ کو چھونا لائیے گا تو بھی کتھا سننے بولو آئیے گا ویسے جو کل رکمنی جی کا پاؤں پوجن کرتی ہیں ان ماتاؤں کو سوہاگی کی بردی ہوتی ہے تو جروری نہیں کہ ساڑھی ہی لاؤ ایک کٹوری ہو ایک چھمچ ہو ایک سوت ہو دھاگہ ہو کچھ بھی بھگوان کو اور پڑھ کرنا یہ بڑا سوہاگی کا وشے ہوتا ہے اور کل ایسے نہیں آئے گا جیسے آج آئے ہیں اچھا بتاؤ برات میں ایک الگ بھی مستہ ہوتی کی نہیں ہوتی تو کل سب تیار ہو کر کے آئیے گا ایسا لگے کہ ہم سب برات جا رہے ہیں کس کے کس کے برات جا رہے ہیں کنہیا جی کے ارے دنیا کے براتی بہت بار بنے کم سے کم کل ہماری ڈھاکور جی کے براتی بن جاؤ ویہری جی کے کرپا سے بولو سچداند بھگوان کی اور کل پھر سب کو ناچنا پڑے گا کیونکہ کل ڈھاکور جی کا بھی باہ ہے ہم سب لوگ خوب پریم سے ناچیں گے گائیں گے اس سو منائیں گے بھگوان کی کرپا رہی تو میرا نبیدن ایک اور ہے کیا آپ سب سے میرا ایک نبیدن آ رہے کہ کل اپنے اپنے گھر سے ایک ایک تلسی کا پتر جرور لائیں گے تلسی کا پتر لائیں گے اپنے پاس رکھے رہیں گے جب کتھا بسترام ہوگا اس تلسی کے پتر کو بھگوان کی چرنوں سے لگا کر کے لے جا کر کے اپنے گھر میں ان میں لے جا کر کے ڈال دیں گے اس ان کو کھانے والے کا جو بدھی ہے بیویک ہے وہ سدھ رہے گا اس میں کسی بھی پرکار کا عویتی کے اوپر دوست کا پربھاو نہیں پڑے گا ایسی بھاونا کے ساتھ آپ لوگ کل جرور آئیے گا اور ایک آوستک سوچنا سبھی لوگ اپنا اپنا ہاتھ جوڑیے اور ہاتھ جوڑ کر کے میرے ساتھ کہیے ہے گلی راج بھگوان ہم نے اپنے جیوان اسنکھ پاپ کیے ہوں گے اسنکھ اپراد کیے ہوں گے ہمیسا پون کیا ہوگا ہمیسا آپ کا نام لیا ہوگا میرے پون کے پربھاو سے مجھے ابھیمان نہ آنے دینا اور میرے پاپ کے پربھاو سے مجھے نرک نہ جانے دینا میرا نبیدن ہے ہمارے گھر میں ہمارے پریبار میں ہمارے سماج میں سکھ ہو سانتی ہو دھن بر سے کوئی روگی نہ ہو کوئی سوک میں نہ ہو کسی کو کوئی پیڑا نہ ہو کوئی بادھا نہ ہو ایسی بھاونا کے ساتھ ہم آپ کو بار بار پڑام کرتے ہیں بولے گیرے لاج بھگوان کی جلے ہو اب بھگوان کی جھانکی آپ کے مد میں آ رہی ہے آپ لوگ بھگوان کی جھانکی کا درسن کریں گے اور میرے ساتھ سبھی لوگ پریم سے بولیے چھٹا تیری تین لوگ اسے نیاری ہے کوئی بردھن مہارات چھٹا تیری تین لوگ اسے نیاری ہے کوئی بردھن مہارات کوئی بردھن مہارات ہمارو پیار کوئی بردھن مہارات کوئی بردھن مہارات ہمارو پیار کوئی بردھن مہارات چھٹا تیری چھٹا تیری تین لوگ سنیاری ہے کوئی بردھن مہارات چھٹا تیری تین لوگ اسے نیاری ہے کوئی بردھن مہارات کوئی بردھن مہارات مانسی گنڈا کو اسنان مانسی گنڈا کو اسنان کھٹا تیری تین لوگ سینوری ہے اوبر گلی مہدو اچھا کون کو اپنا ہاتھ لائیں اگر ہاتھ لائیں تو دونہ ہاتھ اوبر کر کے بولیے اولی کیری بلدھاری بھگوان کی اے ہری سرگو بردھن مہاراج مہاراج تیرے ماتھے مگوٹ بیراج رہو سرگو بردھن مہاراج مہاراج تیرے ماتھے مگوٹ بیراج رہو سرگو بردھن مہاراج مہاراج تیرے ماتھے مگوٹ بیراج رہو سرگو بردھن مہاراج مہاراج تیرے ماتھے مگوٹ بیراج رہو وہ تیری ساتھ کوچھ کی پری کرمہ 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 دونہ ہاتھ ورگری پرنسے اور کیسے تاری لگانا ہے سور کرتے جائے جائے کار آنکار تیرے ماتیں کو بھی راج رہو سور کرتے جائے کار آنکار تیرے ماتیں کو بھی راج رہو مٹھائی کھلا کر کے امور لی والی رسیہ مجھے اپنے سرڑ میں بسالو امور لی والی رسیہ امور لی والی رسیہ مجھے اپنے سرڑ میں بسالو امور لی والی رسیہ نہ کچھ پاس میں بھوگ دھرا ہے مجھے اپنا داس بنا لو امور لی والی رسیہ مجھے اپنا داس بنا لو امور لی والی رسیہ مجھے اپنا داس بنا لو امور لی والی رسیہ مجھے اپنا داس بنا لو امور لی والی میں تو تیری پریم دیبانی میں تو تیری پریم دیبانی برندہ وان تیری رجی دھانی مجھے اپنے بلا لو دو ملے اپنے بلا لو دو مجھے اپنے بلا لو دو مرلی والی رسیہ مجھے اپنے بلا لو دو مرلی والی رسیہ مرسا مریان سرکار مرلی والی رسیاں آئیے بھگوان کی آرتی کریں آرتی کے پور میں ہمارے جب تک پرساد وطرن ہوگا ہمارے ایسا سوی بھجن سمرار سری راجلت پر دھیج بڑی آن سندر سا بھجن آپ لوگوں کو سمکر آئیں گے آئیے ہمارے آرتی کریں جلدی میں آرتی کریں گے سبھی لوگ ہاتھ سبھی لوگ جوڑ لیں موبائل رکھ لیں آرتی کنج بیہاری کی سری گیری دھر کیسے مراری کی آرتی کنج بیہاری کی سری گیری دھر کیسے مراری کی آرتی کنج بیہاری کی سری گیری دھر کیسے مراری کی آرتی کنج بیہاری کی سری گیری دھر کیسے مراری کی کلے میں بے جنتی مالا بجاوئے مرلی مدھر بالا بجاوئے مرلی مدھر بالا نند کے آند نند لالا نند کے آند نند لالا گگن سمہ انگ کانت کالی گگن سمہ انگ کانت کاری رادی کا چمک رہی آلی بجاوئے مرلی مدھر میری دھر بالا بالا نیسے اطول رت گوک کباری کی سری گیری دھر کیسے مراری کی آرتی کنج بیہاری کی سری گیری دھر کیسے مراری کی کنگ میں مہور مکٹ بھیل سے دیوتا درسن کو اتر سے گگن سو سمن راس بھر سے بجے مرچے مدھر میری دھر بالا سری گیری دھر کیسے مراری کی 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 جہاں سے پرگٹ بھائی گنگا کلس کل ہارڈ سری گنگا اسورن تے ہوتے موہ بھنکا پسی سے اس جٹا کے بھی ہرے اگی کے چرن جھوی ستیمت ماری کے سکھی دھرکی شمکاری کے ماری تے کونج بیہاری کے سکھی دھرکی شمکاری کے ستیمت ماری مراری مینات نعرہ یعباس دیوا ستیمت ماری مراری مینات نعرہ یعباس دیوا ہرے کریشنا ہرے کریشنا پشنہ کریشنا ہری حالی ہری راما 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 ہری حالی بھولی ورند آور میں ہری لالے کی بنسی باریک نہیں ہرے کریشنا نمینات ہرے کریشن ہرے کنج